اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہر معاملے میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہماری اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن پاک کے ذریعہ سے ہماری رہنمائی فرمائی آج جن معاملات میں ہم گڑے ہوئے ہیں جو ادمائشیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا حالانکہ پذیش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی ہمیں ملے گی یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں جنات جادو اور یہ سارے نظر کے آپ یقین جانیں کہ حدیث قرآن سے ایسی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ سے تو کتنا قریم ہے اپنے بندوں پر آج قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جارہا حدیث کے قریب نہیں جانے دیا یہ بھی تلبیس ہے ابلیس میں سے ایک اس کی تلبیس ہے اللہ تو فرمائے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے اے کوئی اس کو سمجھنے والا تو علم ایسو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تجھے چودہ علوم چاہیے سیکھنے حدیث تجھے سمجھنے آئے گی یہ اختلافی باتیں ہیں اس میں اور جو انہوں نے خود ساکتا کتابیں چھاپیں وہ آسان ہے جو بھی پڑے گا اس کو دین سمجھا جائے گی ایسا نہیں ہے میرے بھائی اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اب یہاں خاص و عام کو اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو وہ بھی ایک سورہ کے اندر سورہ کمر کے اندر اللہ نے تقریباً چار بار یہ لفظ یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اب جو یہ کہے کہ یہ مشکل ہے تمہیں سمجھنے آئے گی تو وہ بتائیں اللہ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہے یا رد کر رہا ہے اصل میں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جس نبی سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کتاب سے ہوئی سب سے زیادہ اس کا نام ہے قرآن اور قرآن کی جس سورت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا اس کا نام ہے سورہ فاتحہ اور جس آیت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا وہ ہے بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو اس سے شیطان پیچھے ہڑ جاتا ہے اب اس خبیص نے یہ کیا کہ اس بسم اللہ کو کیسے میں ان کے اس کا جو افادیت ہے کیسے دور کروں اس نے اس کو سات سو چھاسی میں کنورڈ کروا دیا کہ بسم اللہ کو چھوڑو تم تحریر میں لکھو سات سو چھاسی یہ بسم اللہ ہی ہے نعوذ باللہ یہ بسم اللہ اگر یہ ہے تو پھر پورے قرآن کی عداد نکال کے جو بھی بنتے ہیں تو میں اس کو دن میں ہزار بار پڑھ لیا کروں اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے ہزار یہ میں قرآن کا سواب ہوگا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں قرآن کا عدب کرنے والا کوئی نہیں کہا یہ جاتا ہے جی کہ اس لئے ہم لکھتے ہیں کہ بید بھی نہ ہو تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو بھی خات لکھواتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں کیا لکھواتے ہیں کہ بے اس میں اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی آئے وہی سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ وہ کافر اس کی بیعد بھی کرے گا یہ قیسہ پرویز میں اس کے باوجود پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تُو جب تبیز لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے شروع میں تو اوپر ساتھ سو چیہسی لکھتا ہے تو نیچے جو قرآن کی آیت لکھتا ہے کیا وہ قرآن نہیں ہوتا تحریروں میں آپ دیکھ لیں نیچے کلہولہ لکھی ہوگی آیت القرصی لکھی ہوگی وہ بھی کاٹ کاٹ کے وہ بھی اس کو توڑ توڑ کے خانے بنا کر سورہ اخلاص آیت القرصی اس طرح کی پھر لیکن اوپر جو لکھا ہوگا وہ ساتھ سو چیہسی ہوگا میرے بھائیو اللہ تبارک تعالی سے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے اللہ ہمیں خالص حق نہیں لیے کر دے نہ اسی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہو نہ اسی خیرات نہ اسی کوئی دعوت آج شیطان ملعون نے جو سیدائی دین کا کام کرنے والے میرے بھائی ہیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کے اختلافات سنتے ہیں کہ کرنا اللہ کا کام اور دل میں بغض رکھنا ایک دوسرے کے لیے واللہ ہی واللہ ہی یہ بہت بڑا خسارہ ہے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے اللہ ہماری زبانوں کو جوڑ سے پاک کر دے میرے بھائی یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس نے ہمارے عمال برباد کر کے رکھ دیئے نماز میں پڑتا ہوں زکاة میں دیتا ہوں روضہ میں رکھتا ہوں حاج عمرہ کرتا ہوں غیبت مو سے نکل جاتی ہے وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے شیطان تو دشمن ہے اس نے تو آپ سے وہ کام کروانا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اس کو ضائع کروا دینا ہے اب طویزات کے اوپر جنات کے اوپر جادو کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا اس پر لیکچر دیتے ہیں کتاب چے لکھے جاتے ہیں اب یہ اگر نہ اگر ہم اس پر بلیو کر لیں تو پوری حدیثیں مشکوک ہو جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیثیں ہیں تو اللہ نے جب ہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور تم میں جو صاحبِ عمر ہیں اگر تمہارا کسی بات میں تنازہ آ جاتا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لے لو آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بحث میں بحثہ کی ضرورت نہیں ہے آگے شرط لگا دی یہ جو مومن ہوتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ لڑتے نہیں ایک دوسرے پتان نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں فردوہی اللہ ورسول وہ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں اور اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اِن کن تم تُؤمنون بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور جومِ آخر پر ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے پھر لڑنا نہیں یا ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا کیا کرنا ہے قرآن و دیر سے رہنمائی لیں ذالک خیر و آخ سنو تعبیلہ اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ طویزات پر بحث کرتے ہیں کچھ لوگ دم کے اوپر اتراز کرتے ہیں کچھ لوگ دموں کے اوپر کچھ لوگ میں کہتا ہوں اتنے اختلافات ہیں آپس میں ہمارے جو عام مسئلہ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ایسی تان ایسی ایسی کتاب ایسی ایک مجھے بھائی کہنے لگا اس کو اللہ نے جب سمجھ دی تو کہتے ہیں میرے ایک استاد ہیں ان کے استاد بڑے معروف عالم ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حدیت دے تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کتاب لکھو کہ اس میں ثابت کرو کہ کسی عالم کے بغیر دم کرانا حرام ہے صرف بغض کی وجہ سے صرف کینے کی وجہ سے اس ظالم سے پوچھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں ایک بندہ جب اس کی بیٹی کو جن کا اثر ہوتا ہے وہ بیچاری کپڑے پھار کے چھت پہ چلی جاتی روڈ پہ نکل جاتی ہے بتاؤ اس کے ایمان کی کیفیت اس کے ایمان کی حالت کیا رہے گی وہ تو بولے گا کہ مجھے اگر کسی ہندو کے پاس بھی جانا تو میں جا کر اس کا علاج کرواؤں گا کیونکہ کتنے لوگ تقویے والے ہوتے ہیں اس سے پھر ایسی ایسی ان کو دلیلیں دیتے ہیں واللہی لدیم اللہ کی قسم لوگوں کے ہمارے اپنے بڑوں کے گھروں میں اتنے زبردست شیعتین کے اثرات ان کے بیٹوں بیٹیوں کو ہیں لیکن وہ بیچاروں کو پکڑا ہوئے شیطان نے آور کونفیڈنس میں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم یہ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جبرائیل آئے ہیں تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے آتے ہی یہ نہیں پڑھا دیا تھا کہ اکرہ بسم ربی کللہ دی خلق ایسا نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے پہلے یہ پڑھایا پھر بسم اللہ پڑھائی پھر کہا اکرہ بسم ربی کللہ دی خلق اب اس بات سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ ہے کہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب تک میری پناہ میں نہیں آئے گا تو میں نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ تجھے بھی اثر سے نہیں چھوڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پڑھ کے دیکھ لیں صبح شام کے اذکار میں یعنی کہ تعوض کے ساتھ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو پہلے یہ کو معمولی بات ہے سب سے افضل ترین کام جو کائنات میں ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا لیکن رب کہتا ہے قرآن کا مالک کہتا ہے محمد کا رب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اس پر بھی غور کریں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے اللہ نے اسے خود طاقت دی ہے کہ تاکہ استغفاللہ اللہ کسی کو ادمیش میں نہ ڈالے یہ ادمیش ہے ہمارے اللہ نے قوت دیا ہے اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اس نے چیلنج کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جام گا تو اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اپنے نبی کے ذریعہ سے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی ہر وہ چیز ہر وہ مسئلہ بتا دیا جس سے یہ بے بس ہو جاتا ہے اس میں بھی بدنصیبی امت کی کہ ہم نے اختلاف پیدا کر دیئے لوگوں کو شکوک و شباب میں ڈال کے لوگ اپنے علاج نکراتے نہیں جی نہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ دم وہ ستر ہزار کا گروہ جو ہے ہے نا وہ حدیث کہ جو بغیر اسحاب کے جنت میں جائے گا ہے نا حدیث اب اس میں جو اصل مطن ہے وہ غیب کیا ہوا ہے اب ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں ایک کام جو جبرائیل آپ پر کرتے ہیں ایک کام صحابی آ کے ارض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کر کے آیا ہوں تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں برکت کی ایک صحابی نے اجرت لی بکریوں کی آپ نے فرمایا تو انہیں اچھا کام کر کے لی میرا بھی حصہ نکالو اب یہ ساری چیزیں آپ اس کی تائد کر رہے ہیں بلکہ آپ نے اسلام میں تو اتنا پسند نہ کیا ایک صحابی نے اس بات پر لفظ رسول کا نام استعمال کر لیا یہاں پر کہ تو آپ نے اس کو ٹوکا آپ نے فرمایا یہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ نبی ہے تو کہاں دم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرط نہ ہو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اسلام کے اندر پورے اسلام میں آپ نے ایک بات کو کمی پیشی قبول نہیں کی اور دم کے معاملے میں میں کوئی کنونس نہیں کر رہا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے شیطان لانتی کو پتا تھا کہ یہ اگر بچیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے بچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر تقویہ اللہ پر یقین اللہ پر یقین کامل رکھنے والا کون بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں آپ بیٹھ کے وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کو مراج پہ جاتے ہوئے جب شیطان نے حملہ کیا تھا پرابلیس نے خود آگ لے کر یبرائیل نے وہ دعا سکھائی تھی وہ پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر وہ دعا پڑھتے ہیں پھر آیت القرصی پڑھتے ہیں بکرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں پھر اخلاق فلق ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ تذکار کے اپنے پورے جسم پہ پھیڑتے ہیں یہ آپ کا معمول ہے سونے کا روزانہ کا کیا آپ کو یقین نہیں تھا دعا پر یہ اللہ کی رہنمائی تھی یہ امت کو بتانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوض پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہم تو خالی پڑھتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں عوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اپناہ میں آیا اس کے پھونکوں سے اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے اب بہت سارے لوگ پشاب کے کتروں کی وجہ سے مسانے کی بیماریوں کی وجہ سے وضو کے نہ ٹھہرنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں بچارے کہ یار کیا فائدہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وضو ہی نہیں کھڑا ہوتا یقین جانے حیران ہوتا ہوں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام ہے ایک حلال ہے تو تیسری چیز مشتبہد ہے تو مشتبہد میں کیا کریں آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو یہ شک والی چیز ہے اس کو کیا کرو چھوڑ دو مگر وضو میں اگر شک ہو تو وہ کفائد کرے گا تمہارے ہوتا اگر وضو میں شک ہے تو تم نماز پڑھ لو اس کی وجہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے یہ کترہ بتائے گا کہ تیرا کترہ نکل گیا ہے جیسے نارمل ہے آپ بالکل آپ نے وضو کیا جیسے ہی وضو شروع کیا دیکھ دم آپ کے پیٹ میں ہوا کا شروع ہو جاتا ہے اس معذوری کے اندر آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا ہاں وضو کر کے کرنے کے بعد پانی لیں ایک چلو پانی لے کر اپنے آسن کے آگے چھینٹا مار دیں چاہے وہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے انشاءاللہ ان وسوسات کی بیماریوں کا علاج یہ ہے اور یہ رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ سے پھائیں کہ آپ چھینٹا مار رہے ہیں اس چھینٹے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو وسوسہ آپ کو آ رہا ہے وہ آپ کو دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سے یہ دبر میں پھونک مارتا ہے حدیثیں پڑھ کے دیکھیں یہ جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے تاکہ ذہن میں آئے کہ یہ دیکھو میرا کترہ نکل گیا یہ دیکھو میری چھلوار پہ چلتا جا رہا ہے یہ میرا جسم ناپاک جب وہ بچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے ٹوائلٹ میں یا کمرے میں دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ زیادہ تر بسوساتی بیماری ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ جاتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ سونے کا جاگنے کا طریقہ کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ نہیں بتا کر گئے جس سے یہ ذلیل ہوتا ہے یہ ہے ہی ذلیل ہے لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں جی کچھ اور بتائیں جی اس پر ہم نے پردہ ڈال دیا قرآن کو رکھ لیا مردوں کے لیے قرآن کو رکھ لیا چومنے کے لیے حدیثوں کو رکھ لیا مشکوک بنا کر نہیں اس سے تو اختلافات پڑتے ہیں آپ نے باپ دادا کی سٹوریاں سنتے رہیں گے گھنٹوں جب کوئی حدیث بیان کر دے تو وہ کہے گا امت میں توڑ پیدا کر رہے گا ناؤزباللہ جب قرآن کی کسی آیت کا صحیح ترجمہ کر دو تو اس کو تکلیف ہو جاتی بعد ایسے لوگ بھی ہیں میرا بھائی ایک ایک چیز کا پیدا ہونے سے پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اس نطفے پر پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اور گرنٹی فرما دی کہ جب وہ دنیا میں آئے گا جس پر یہ دعا پڑی ہوگی جب تک وہ دنیا میں زندہ لے گا مرد ہے یا عورت ہے کبھی اس کو شتان نہیں چھوے گا یہ گرنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ہم کتنے لوگ ہیں کتنے میرے بھائی بہنیں ہوں گی جن کو یہ دعائیں آتی ہیں بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں رہنمائی تمہیں صحیح ملے گی قرآن اور حدیث سے ملے گی ہاں اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے تمہارے سامنے صحیح حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے اور اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو میں آخرت پر تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے اس سے بڑی خیال ہی کوئی نہیں اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے لڑنا ضروری ہے یقین جانے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کچھ لوگوں نے سپیشل مجھ سے ٹائم لیا اس میں کوئی افیسر لوگ تھے کوئی سرمایہ دار بھی تھے تو ایسے ہی ہماری کے ایک موضوع پر بحث چل گئی اس پر سورہ فاتحہ پر تو ادھر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کافی بڑا وہ سیاسی لیٹر بھی تھا اس کے اندر اقدام ایک جن حاضر ہو کرنا تو اس نے پہلے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ ایسے آتھ کھڑے کر کے بولنا شروع ہو گیا ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے یعنی کہ اس نے میری تعریفیں شروع کر دی تو میں نے اس کو بولا شیطان والا کام مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ نے منع فرمایا کسی کی موہ پر تعریف کرنی کہیں گے کہتا ہے یار ایسا کرتے ہیں ابھی میں تمہاری باتیں سن رہا تھا کہ تم کے یہ صور افاتح پر بحث ہو رہی تھی تو میں تھٹھا کے قبرستان میں ہوتا ہوں وہاں پر صحابہ جن بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میں وہاں سے صحابی جنوں کو بلا لیتا ہوں تو ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صور افاتح کے بارے میں کیا حکم فرمائے تو یقین جانے میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھ ہی میں نے بولا ابھی اولو کے گھڑو مجھے یہ بتا اللہ نے تو فرمایا جب تم میں اختلاف آ جائے تو تم کیا کرو قرآن و حدیث سے رہنمائی فرماؤ لے لو تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنوں کو بلا کر ان سے پوچھ لو یقین جانے میں اللہ نے اس کو لا جواب کر دیا بیل پٹھا تھپا ہو گیا وہ کوئی طریقہ نہیں ہے تیسرا کوئی طریقہ تیسرا نہیں ہے صرف قرآن و حدیث ہے جب کوئی اختلاف آ جائے آپ اس سے رہنمائی لیں اگر آپ کے نیت صاف ہے کوئی زد نہیں ہے اخلاص ہے تو اللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اگر آپ کے دل میں کسی کو نیچہ دکھانا ہے تو یاد رکھیں جس نے اس نیت سے قرآن کو بھی سیکھا جس نے اس نیت سے حدیث کو بھی سیکھا کہ میں فلان کو نیچہ دکھاؤں گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا صرف اللہ اس کی رضا عبادات صرف صرف خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے دعوت خالص اللہ کے لئے ہونی چاہیے ایک بھائی کام کر رہا ہے میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا چلو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دوں اگر میرے میں طاقت ہے تو اچھے انداز سے اس کی اصلاح کر دوں نہ کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچوں واللہ ہی میں اپنے سارے کی یہ کے اوپر پانی پھیر دیتا ہوں یہ بغض یہ حسد یہ جوٹ یہ غیبت یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تمہارے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں لیکن امت کو کس پہ لگا دیا اس پر کام ہی نہیں ہوا کسی گروہ نے اس پہ کام نہیں کیا نہ خیانت پہ کام ہو رہا ہے نہ جھوٹ پہ کام ہو رہا ہے نہ غیبت پہ کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے تو تم صحیح نہیں ہو میں صحیح وہ گروہ جو ہے وہ جہنمی ہے میں جنتی ہیں شیطان نے بولا لگے رو دیتے رو فتوے دبا کے جو مرضی کرتے رو مال اس کا بھی کھاؤ باپ کا بھی کھاؤ دعو لگے تو بہن کا بھی کھالو جس کا ہاتھ میں آتا ہے کھاتے جاؤ حق نہ دو کسی کو بس میں یہ ہوں اس لیے میں بخشا جاؤں گا کیوں کہ میں شرط تو نہیں نہ کرتا یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دی بات اور اس سے عمال کے اندر میں اور آپ اللہ نہ کرے ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر اس کا فضل نہ ہو اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو یقین جانے شیطان ہمیں قسم اس نے اٹھائی تھی کہ اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے مجھے تو اسے بہت ڈر لگتا ہے مگر میں تیرے بندوں کو تیرے بندوں کو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز روضہ کرنے والے ہیں تیرے بندوں کو میں اپنے سات دوزق میں لے جاؤں گا میں نماز بھی پڑھوں میں روزے بھی رکھوں زقاطیں خیرات بھی دعوت بھی دوں دن رات میں لگا دوں اس نے مجھ سے اللہ نہ کرے ایسا عمل کروا دینا کہ میرا سارے عمال وہ ضائع ہو جائیں گے اور ان چار چیزوں میں سارے عمال ایک دم ضائع ہوتے ہیں غیبت ایک جادو ہے ریالی جادو ہے فوری طور پر انسان کے دل پر اثر کرتا ہے جھوٹ جھوٹے پر اللہ نے لانت بھیجی ہے اب میں اپنے آپ کی بڑھائی یا اپنے گروہ کی بڑھائی کے لیے جھوٹے منگڑ کتے بیان کرنے شروع کر دیتا ہوں لاکھوں ہزاروں میں نہیں جی دین میں یہ ایسا چلتا ہے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ تو صرف اس میں بولو جس سے دین کو فائدہ ہو جنگ میں بول سکتے ہو شلحہ میں بول سکتے ہو شوہر بیوی کے ساتھ بول سکتا ہے جس جہاں اجازت دی ہے اب ہم دین میں بھی جھوٹ بولیں گے ایک گروہ کو جھوٹا کرنے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے تو بتاؤ اس کو ملے گا کیا نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا اللہ تبارک اللہ ہمیں دینے اسلام کی سمجھ اتا فرمائے میرا بھائی دل سے دعا کیا کریں اللہم تاہر قلبی من النفاق اے اللہ میرے دلوں کو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اے اللہ ہمارے عمال کو ریا سے پاک کر دے اے اللہ ہماری جھوٹ کو ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی میری آنکھوں کی خیانت کو نہیں جانتا اللہ تبارک اللہ سمجھتا فرمائے میرا بھائی اس کے بعد جو میں نے عرض کی ہے اگر میرا بھائی کوئی سوال کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں ہماری آنکھوں کی آپ ادھر ہی آجیں ادھر آجیں بھائی سوال کے لئے پیپرز وغیرہ ساتھیوں کو دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے سوال جو ہے وہ لکھ لیں ایک ساتھی کا سوال ہے جی کہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج سے ایک سال پہلے بہرین میں کاروبار شروع کیا شروع میں بہترین کام تھا لیکن آج ساتھ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بلکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے کوئی تعویز ہوئے ہوئے ہیں کچھ میں لے رہی ڈھنک میکرون ہے میکرو یہ لے رہی ہے یہ بڑھا ہے جی ڈانہ دوبارہ دیو ہاں جی جی یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ شک صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں نے آج سے ایک سال پہلے بہرین میں کاروبار شروع کیا تھا شروع میں بہترین کام تھا لیکن آستہ آستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بلکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے کوئی تعویز ہوئے ہوئے ہیں تو ابھی میں اس بارے میں سخت پریشان ہوں آپ میری رانمائی کریں کہ اب کیا کروں اس کا کیا حل ہے جزت اللہ ہو گئے سوال میرے بھائیوں نے سن لیا اس کا جواب میرے بھائی میں عموماً مجھ سے یہی سوال ہوتے ہیں تو ایک دعا ہے اللہ جسے چاہے عطا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ جسے نہ چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اس کے آگے کسی بڑے کی بڑا ہی نیا جتنا بھی جو انسان اس میں لگ جائے کہ مجھے پتا چلے کہ مجھ پر کیا ہوا ہے جادو تو نہیں ہوا کوئی جن نے تو نہیں کوئی اس کا اثر کر دیا یا کوئی حسد تو نہیں ہوگی وہ اس ٹو میں لگ جاتا ہے تو وہ بھی ساری جنگی اسی ٹو میں لگا رہتا ہے بڑا ہی شارٹ کٹ اللہ نے راستہ بتایا ہوا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے سورہ نو کے اندر ایک بزرگ کا منام میرے دین سے نکر رہا ہے ان کے پاس سے ایک بندہ آتا ہے عرض کرتا ہے کہ شیخ کاروبار تباہ ہو گیا ہے بھوک پھاکے ہو گئے ہیں تو کچھ فرمائیں انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑو آچھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے شیخ خوشک سالی ہے بارش کی اشد ضرورت ہے بارش کی ضرورت ہے دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑو تیسرا آتا ہے شیخ اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہو گیا اولاد نہیں ہیں تو فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑو اب ایک کوئی میرے جیسے کام علم بیٹھا ہوئے تھا اس نے بولا حضرت آپ کو کچھ اور بھی آتا ہے وہ بیٹا مانگنے آیا بیٹے کے لئے دعا کے لئے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا وہ بارش کے لئے آیا تو آپ نے استغفار پہ لگا دیا وہ اپنے کاروبار کے لئے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا انہوں نے سورہ نو کی داس نمبر آئے سے تلافظ کرنی شروع کر دی کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا بیٹوں سے تمہیں نواز ہوں گا باغ دوں گا باغ نہریں موجود ہوں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا جب کاروبار کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر صدقہ خیرات کیا کریں اس سے بھلائیں ٹلتی ہیں ہم صدقہ کب دیتے ہیں جب بلا آ جاتی ہے صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے چاہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ نکالیں پھر جو بھی ہے جادو سے ہو سکتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن جادو توڑنے والا کون ہے سوائے اللہ کے کوئی جادو نہیں توڑ سکتا تو میرے بھائی کسر سے استغفار پڑھیں کسر سے اس ٹو میں نہ لگیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں لوگ آپ کو حساب لگا کر لڑائیں گے کہیں گے فلان نے جادو کیا ہاں جادو سے بھی کاروبار رک جاتا ہے نظر سے بھی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بچانے والا صرف ایک ہی ہے وہ ہے میرا اللہ تو جب وہ طریقے ہمارے پاس قرآن و حدیث میں موجود ہیں ہم اگر اس میں لگ جائیں گے تو بہت جلدی ہمارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے جب ہم لمبے چوڑے اس میں لگ جائیں گے کہ نہیں جی پہلے ہمیں بتائیں تو پھر وہ شوب دے بعد تمہیں وہ وہ کچھ بتا دیں گے کہ ساری زنگی یہ ایک دلدل ہے جو تم اس میں دھنستے ہی جاؤ گے پھر کبھی نہیں نکلو گے بہترین حل ہے راتوں کو اٹھو فجر سے پہلے اٹھ کے گسل کر کے اللہ سے دعا مانگو اپنے گناہوں کی معافیے مانگو رو اللہ کے آگے انشاءاللہ جادو بھی ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں نبی پر جادو ہوا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ سے اللہ سے دعا کی پھر اللہ پاک نے اس کو ظاہر کیا پھر اللہ نے اس کا اثر کو بھی توڑنے کا طریقہ بتا دیا تو اللہ قیامت تک کے لئے رہنمائی فرماتا ہے جو نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں باقی پڑھائیے ہیں ایک صحابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آرز کرتے ہیں جو آرز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں میں چند کلمے سے کہاتا ہوں اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو اللہ تیرے حالات صحیح کر دے گا یہ دعا ہے آپ کتابوں میں پڑھ لیں یاد کر لیں یقین سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں صحابی امامہ رضی اللہ علیہ وسلم ارز کرتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا اللہمینی آعوذ بکا من الحمی والہدن وعوذ بکا من العجد والکسل وعوذ بکا من البخل والجبن وعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال تو اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو سموار دیا اب اس پر بھی شیطان نے اتمنان دے گا کچھ اور دستا جی مغلی صاحب کوئی لکھوں والا وظیفہ دستا لاکھوں والا کوئی احسان ایسی پڑھائی دو کہ جو کم ہے میں رات ساری بیٹھ کے کروں یہ کم ہے نہیں بھائی اس پر یقین کر کے پڑھو دیکھو انشاءاللہ حالات کیسے سمرتے ہیں خود سامنے آ جائے گا جو کچھ ہوگا جادو بھی ہوگا تو میرے رب نے اس کو ظاہر کرنا اس ہی نہیں توڑنا ہے کیونکہ علیمی بزاعت صدور وہی ہے وہی دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے اور سارے بھیت اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ سانیے پیدا فرمائے گا کسر سے استغفار پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے انشاءاللہ دوسرا سوال ہے جی کہ حضرت رات کو سوتے میں مختلف طرح طرح کے ڈرامنے خواب آتے ہیں دو تین دفعہ ڈر کر جاگ جاتا ہوں اور اسی طرح مجھے ذرا سے کوئی بات ہو جائے تو جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں ذرا بھی کوئی سخت بات کرتے تو ڈر لگتا ہے وہ ترہ ترہ کے خیالات دین میں آتے ہیں نوٹ رات کو روزانہ میں آخری تین صورتیں اور بہت سے ذکر پڑھ کے سوتا ہے اللہ برکت دے جی یہ تو الحمدللہ اگر یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ نے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہیں میرے معاملات کو یہ اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی کتا ہی تو نہیں ہے تو میرے نبی کی بات تو حق ہے اگر یہ کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میرے بھائی پھر بھی میں نے یقین یہ کرنا ہے کہ ضرور میرے کسی عمل میں کتا ہی ہے میں گستاخیتن کے والدین سے نافرمانی تو نہیں کرتا کہیں میں کچھ اور تو نہیں کرتا آپنا جب محاسبہ کریں گے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حق ہے پھر ایک اس کے علاوہ ایک دعا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی تکلیف شروع ہوئی ڈر لگنے کی تو رسول صلی اللہ نے ایک دعا بتائی تھی یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی یہ پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ پر اللہ کا فضل ہوگا اور یہ چیز ختم ہو جائے گی یہ بعض وقت شیعتین کا دباؤ ہوتا ہے آپ جگہ چینج کر لیں سونے والی جگہ چینج کر لیں بستر کو لازمی جھاڑیں گھر میں کم جب بھی کمرے کا دروازہ بند کریں بسم اللہ کر کے کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ چفا دے گا انشاءاللہ اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنات ایکسپرٹ ہوتے ہیں بڑے بڑا علم رکھتے ہیں قرآن حدیث کا بھی لیکن ہوتے شیطان ہیں مسلمان نہیں ہوتے تو ایسے معالجین بھی ان کے دعو میں آ جاتے ہیں وہ ان کے سامنے کوئی ایسے شوبدہ دکھا دیتے ہیں جس سے پھر وہ اس پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اب یہ آیت جو ہے وَعِذَا بِتَشْتَمْ بِتَشْتَمْ جَبْبَرِينَ یہ قرآن کی آیت ہے وَعِذَا وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو جس مقصد کیلئے بھی پڑھو قرآن مکمل شفا ہے وَنُنَزْلِهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَامُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَدِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خِسَارَةِ یہ تو شفا اور رحمت کن کے لیے جو مومن ایمان والے ہیں وہ خسارے میں اسی سے وہ ہیں جو ظالم ہیں اب وہ جن جو کہتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہم کہیں نا خبیص کے بچے زندگی موت کا مالک اللہ ہے پانچ وقت آپ نماز پڑھیں مسنون اذکار کریں صبح شام کے بزرگوں کے دیئے نسخے کچھ نہیں کام کرتے جو بعد اس بزرگتو ہی قصہ مختصر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو کرو گے صبح شام کے اذکار کرو گے انشاءاللہ لزیز آپ نے آپ کو جیسے نبی علیہ السلام ہاتھ پھیڑ کے سوتے ہیں یہ تو ہم میں اتنی کتائی ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر جو طریقہ نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ نہیں کرتے کتنے بھائی ہیں میں مادرہ سے پوچھوں گا کہ جو رات کو اس طریقے سے سوتے ہیں اپنے جسم کو ہاتھ مال کے کتنے ہوں گے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوگا تو ہاتھ مالنے سے کچھ ہے کوئی شکیات لگائے گا یہاں کوئی برا کام کر رہے نبی کا طریقہ ہے کرو حدیث مجود ہیں علماء مجود ہیں ان سے پوچھو یہ سلفی جو بات کر گیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے تقویٰ رکھنے والا کون وہ آپ نے آپ کو اس طریقے سے دم کرتے ہیں آپ کریں گے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی لیکن ان کی باتوں پہ نہ جائیں یہ مجھے بھی بڑا کہتے رہتے ہیں چلفی آج یہ تیری خیر نہیں اب اچھا ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے ایک بی 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 چاری اس کے خامد باہر ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی چیخیں مار رہی ہے اس کی بی بی اس کی بیٹی بھی اب وہ حاضر ہو کے مجھے کہتا ہے چلفی آج میں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے راستے میں ان کا میں نے ایکشیڈنٹ بھی کروانا ہے اس کی بیٹی کو یہاں میں ماروں گا میں حسنا ہوں میں نے اللہ کی قسم تو کچھ نہیں کر سکتا چڑپتا ہے چیخت ہے تھوڑی دیر کے بعد بلکل ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا جیسے میرے جوتے کا تلہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تمہیں ڈراتے ہیں انما دالکم الشیطان یخوفو اولیاء یہ تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتے ہیں ہم پھر ڈر جاتے ہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے ہم نے کس سے ڈرنا ہے اگر تم ایمان والی ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے تو جب میں آیت القرصی پڑھ لیتا ہوں میرا یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رات کو آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کی افادت کیلئے مقرر کر دیتا ہے اللہ کے ولی ہو یقین کر لو ہمارا ایمان جو اتنا کمدور ہے اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں جتنا گمان تمہارا اللہ پر ہوگا بڑا کام کر رہا ہے مفتی صاحب نے دیتا ہے میں سرانے تھے لے رکھ لیں پھر نید آ جاندی شیطان بیڑا گھر کر گیا تیرے ایمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے تو نے یہ طبیض رکھ لیا اب طبیض میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے الٹی سیدھی آیت لکھی ہوئی ہے کاٹ کے یہاں سات سو چی ایسی لکھا ہوا ہے وہ تو تیرے ایمان کو دایا کر رہا ہے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اکثر جن نظر بر شیاطین آسیب میں خواتین جو ہیں یہ شامل ہیں اس کی کیا وجہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہی جن ہیں یورپ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں تم تو صبر بھی نہیں کر سکتے جو یورپا لوگا حال ہوتا ہے یہ تے کوئی راہ پہ آ جانے تے کوئی واپیا جانے ہیں یہ ہورر فلمیں جو بناتے ہیں یہ کوئی ایسی ذہنی اس طرح نہیں ہے ان کی وہ ان کے واقعات ہوتے ہیں میرے پاس یورپ سے آتے ہیں کیس آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میرے پاس وہ خبیص اسی گفتگو کرتے ہیں کوئی یہودی ہوتا ہے کوئی عیسائی ہوتا ہے کوئی ہندو ہوتا ہے مختلف مسالک کے ہوتے ہیں یہ جن یہ ہر قوم میں ہے ہر جگہ ہے اور جو کہہ رہے ہیں عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے ان بیچاریوں کو زوف ہوتا ہے ہمارے بڑوں نے عجیب ان کے دین میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جب ایام کے دن ہوں تو ان دنوں میں پالش بھی لگا لیا کرو تھوڑا سا بند سفر بھی جاہے کرو وہ دن ہوتے ہیں اذکار کرنے کے کہاں اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ ایام والی اور جو ہے صبح شام کے اذکار نہ کرے صرف نماز نہیں پڑھ سکتی وہ پڑھ سکتی ہے اذکار کرے گی تو وہ بچے کا ان دنوں میں تو اس پر زیادہ حملے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لے لیں اللہ کی کلام نہیں پڑھ سکتے یہ علماء سو نے آپ لوگوں کو بہکا دیا ان چیزوں کے ایام کے دنوں میں ہر حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے چھونا منا ہے کہ اس کو مت چھو جب تم ناپاک ہو تو پڑھنا کہاں منا ہے مجھے ثابت کو کر کے دے کوئی قرآن حدیث سے نکال کے دے چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا سن رہی ہے کہاں روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ کی اپنا میرے پاس ایک عالم تھا کسی دوسری مسئلہ کا وہ بچارہ اس کو ایسا مسئلہ تھا واللہ ہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ادھر مردوں کو بھی نہیں بتا سکتا اس کے جاتھ جو شیعتین کرتے تھے سیکل پہ آتا تھا بڑی دور سے ایک دن آ کرنا اثر کی نماز بڑھی تو مجھے کہتا ہے جی صبح رش ہوتا ہے بڑا تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں رونا شروع ہو گیا اچھا بھلا یعنی کہ عالم ہے بچوں کو پڑھاتا ہے کہ ایک مسجد میں ہے اس نے جب مجھے بات بتائینا اپنی کہ یہ شیعتین میرے ساتھ کرتے ہیں آپ تو صبر نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے وہ بات تو میں نے بولا یار تم مسئلہ نا سورہ بکرہ کی تو تم حافظ ہو آیت القرصی پڑھ لیا کرو اور سورہ بکرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو کہتا ہے جب میں لیٹا ہوتا ہوں وضو تو میرا ٹوٹ گیا ہوتا ہے تو میں کیسے پڑھ سکتا میں کہا جا بدبختہ یہ ہے نبی سے ہٹ کر چلنا یہ پھر پکڑ ہوتی ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کون سا رکوع پڑھتے ہیں کون سی سورہ کا اِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَرَرْدِ وَقْتِلَا فِي لَيْلِ وَنْ نَحَارِ پورا علمران کا رکوع پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ وضو غسل کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوئے کہ وضو کے بغیر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے کہاں لکھا ہے چیلنج ہے میرا ثابت کرو چھونا منع ہے پڑھنا بالکل منع نہیں ہے پڑھو انشاءاللہ ایام کے دنوں میں عورت دبانی صبح شام کے اذکار پڑھے گی اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کے فریصے اس کی افادت کریں گے انشاءاللہ سوال کرتے ہیں کہ دم کرتے ہو اگر مریض بھی ہوش ہو جائے تو کیا دم جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے دم جاری رکھنا چاہیے پھر وہ کیا کرے گا جیسے ہی اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے جن کو وہ پھر مالج کو باتوں میں لگا لیتا ہے پھر مالج بھی خوشی خوشی پتہ ہے گھر میں بیٹھا ہوں لوگ کہیں گے جن دن آل کرنا کرتا بہمول بھی ہاں جی وہ ایسے ایسے دیکھتا ہے دیکھتا ہے آدھر کر لیتا ہے ہاں جی اس سے کوئی بات نہیں کرو اپنا قرآن پڑھتے جاؤ جو بات کہے گا وہ تمہیں لڑائے گا تمہیں متوجہ کرے گا اپنی طرف کیونکہ اب جو تم پڑھ رہے ہو جو دم کر رہے ہو لیکن دم کرنے والے کے لیے اس اصول جو بیان ہے کہ وہ خالص نیت ہو کہ اللہ کہ اس مریض کی جگہ اس بہن کی جگہ میری بہن ہو اگر اس بیٹی کی جگہ میری بیٹی ہو تو میں کیا کروں اس تڑپ کے ساتھ وہ دم کرے گا تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ اس کے دم میں بھی برکت دے گا اللہ اس کو شفاہ بھی دے گا یہ سارا معاملہ انہم معلوم نیت کی اوپر ہے تو جن اس کو بیوش نہیں ہوتا وہ مریض کو پھینک دیا اب ہم سمیتے ہیں گھر والے رونا شروع ہو جاتے ہیں مولی صاحب بس کرو بچی ساڑھی مار جائے گی گردن موڑ دی ہاتھ پاؤں موڑ دی ہے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی پیچھے ہڑ جو کچھ نہیں ہوتا ہے مار گیا بندہ ساڑھے کو لائے لینا تو سی مجھے پڑھنے دو چھوڑنا نہیں ہے اس کو خبیس کو یہ سارے دو میں جانتا ہوں اس کے آپ وہ باتوں میں لگائے گا اٹھ کے بیٹھ جائے گا بعض اوقات یقین جانے ہیں بیوش لے کر آتے ہیں تو کان میں کہتا ہوں صرف اتنا کہتا ہوں بس خبیس راما ختم تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کئی دنوں سے بیوش ہوتا ہے مریض ان خبیسوں کو ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا آج ہمیں نبی سے دور کر دیا گیا نبی کو شو روم شو پیس بنا لیا مگوٹے چومنے کے لیے یا ناتے گائی اور پیسے لے لیے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے نہ کہ اس کا نقش جوتے کا بنا کر اس میں اللہ رسول کا نام لکھنا ہے یہ توہین ہے نبی کی قرآن اس لیے نہیں آیا کہ جب مردہ مر جائے تو اس کے اوپر چادر ڈال دو اب چادر کے اوپر قرآن لکھا ہو ہے اس کے پاؤں پر پڑھا ہو ہے نا چادر پر قرآن لکھے ہوتا ہے نا اب وہ مفتی مولیوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ چادر اب اس کے پاؤں پر بھی ہے اس کی کون کون سی جگہ پر قرآن آ رہا ہے ویسے قرآن کو چومنا پیٹھنی کرنی ہاں جی اوپر رکھنا ہے تو مردہ جب مردہ ہو گیا مر گیا تو اس کے پاؤں کے اوپر بھی قرآن آ گیا پھر قبرستانوں میں جا کر دیکھو یہاں کب مجھے نہیں پتا پاکستان کے قبرستانوں میں انڈیا کے قبرستانوں میں دیکھو قبروں پر قرآن لکھا ہوا ہے قبروں پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں کتوں نے موترا ہوا ادھر بکریوں نے پشاپ کیا ہوا چڑیا توتوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں قوہوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں یقین جانے ایک قبر ہم مردے کو دفنا رہے ہیں تو مجھے ایک ساتھی کہنا سلفی سب تھوڑا سا ادھر ہو جب وہ دیکھیں آیت القرصی سے آپ کا جوتا لگ رہا ہے یعنی کہ جو نیچے والا بارڈر ہے قبر کا نیچے اس کے چاروں طرف آیت القرصی اللہ اکبر قرآن کی بیدوی تم کرو اور پھر قرآن تم پر رحمت ہو بلا یدید الظالمین الا خسارہ ساری دنیا کے مولوی مختیوں کو گھر بلاو اور اکتو بولو قرآن پڑھے اگر شیطان کا پوترہ بھی تمہارے گھر سے چلا جائے پکڑ لینا مجھے قرآن کا عدب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عدب یہ ہے کہ اس کی بات کو مانیں اللہ رسول کو سارے مانتے ہیں اللہ رسول کی جب تک نہیں مانیں گے نہیں رحمت آئی گا اسی شخص نے سوال کیے کہ اگر دم کے دوران دم کے دوران مریض پانی مانگتا ہے تو اس کو دینا چاہیے یا نہیں نہ مریض کو پانی دیں اور نہ ہی اس کو پشاپ کرنے جانے دیں اس کو بولے تھی کٹ دیں وہ اس پر بھاگے گا اگر آپ نے پانی دے دیا تو اس کو آپ نے وہ جو اس کو پڑھنے سے جو آگ لگ رہی ہے جو تکلیف ہو رہی ہے نا آج میرا لگتا ہے کہ آپ سارے آج دم کرنے والے بن جائیں گے آج میں سکھا رہا ہوں آپ کو صحیح بات آپ پڑھنا چھوڑیں گے نہیں پڑھتے جائیں اور یہ جج کرے وہ دم کرنے والا کہ اس کو میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں تو جہاں اس کو تکلیف شروع ہو گی ہے پھر اس کی تقرار کرے بار بار پھر تقرار کرے وہ کہے گا وہ معافییں مانگے وہ تیری مو پر تعریف کرے کہ تیرے جیسا میں نے دم والا نہیں دیکھا سمجھو کہ یہ تو میں برباد کر رہا ہے اسے یہی کہنا ہے اللہ کی پکڑ تجھے آئے گی اِنَّا بَتْ شَرَبْ بِكَلَ شَدِید اللہ تجھے پکڑے میں کچھ نہیں کر سکتا پھر یہ نہیں کہ مریض کو میں نے ٹھیک ہی کرنا ہے چاہے مجھے نجاز طریقے ایڈاپٹ کرنے پڑے میں اس چیز کا جواب دینے ہوں ہی اللہ کو کہ اللہ بولے گا کہ اس بندے کو تم نے شفاہ کیوں نہیں دی شفاہ میرے اللہ کے پاس ہے میرا کام ہے میں نے دم کیا جو اس کے فضل سے مجھے آتا ہے اس کے بارے میں میں نے اس کو اور اس کے لاحقین کو سمجھا دیا وہ عمل کریں گے ہمارے میں چاہتے ہیں لوگ کہ شارٹ کٹ ہو مولی صاحب تسی کچھ کرو میں تھے انہوں کر پیش آدمی ہیں ساڑے گلوں کی تھے اندیاں یہ نیا پڑائی ہیں تسی تے اللہ دے بڑے ہی نیک بندے ہو نعوذ بلا پھر اس سے پھر علماء سو جو ہیں اس لین کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ فرادی ہے وہ پھر تمہارے مال کو بھی لوٹتے ہیں تمہارے ایمانوں کو بھی لوٹتے ہیں دعو لگتا ہے تو بد بخت تمہارے عزتوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے بہن بہنیوں کو بیٹھو شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور شریع دم کرتے ہیں میں بھی اپنے مریضوں کو دم خود کرتا ہوں اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہوئے آپ جو پانی مریض کے موہ پر مارتے ہیں اور جو دوائی آنکھوں پر ڈالتے ہیں یہ کونسی ہے تاکہ ہم بھی ویسا ہی کر سکیں آپ کو دعا دیں اچھا یہ میں رات بتا دوں آپ کو تاکہ میری دکان داری خراب ہو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی لے جاتے ہیں لوگ میرا پانی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کئی بندے آ کر جب اللہ ان کو حدیت دیتا وہ کہتے ہیں سلفی صاحب ہمارے مرشد نے بھیجا تھا کہ جاؤ سلفی کا پانی کسی طریقے سے یہ جو موہ پر مارتا ہے نا وہ اس میں چیک کرنا ہے تو آپ پانی مارتے تھے تو ہم پھر اس کو نچوڑ کے لباٹری لے کر جاتے ہیں لباٹری سے کہتے ہیں یہ پانی ہے کچھ نہیں ہے میں نے بولا اس بدبخت کو بولو تجھے یقین ہونا چاہیے اللہ کی کلام میں کہ یہ اثر رکھتی ہے تو میرے بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ میرے شگرد جو ہیں جب تک میں ان کو اجازم نہیں دیتا کیونکہ یہ نہیں کہ ہر مریض کو جس بھی مرض کا ہے آپ اس کی آنکھوں میں دعائی ڈال دیں یا اس پر پانی مارنا چاہیے یہی پانی میں ایک چھوٹے بچے پر دس مہینے کے بچے پر چھے ماہ کے بچے پر میں ڈالتا ہوں وہ ہنستا ہے جب یہی پانی میں کسی اور کو ڈالتا ہوں اثر والے کو وہ اتنی چیخیں مارتا ہے کہ وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا بھاگتا ہے لوگ اس کو پکڑتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے میں نے بولا ہے کہ وہ معالد جو خالص اللہ کے لیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے جو خالص اللہ کے لیے اپنی بڑھائی کے لیے نہیں ساری بڑھائی ہیں میری اللہ کی ہیں اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اللہ کی مخلوق کا درد رکھ کے وہ دم کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کرے اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی وہ جانتا ہے میں اپنی لگی لپٹی اپنے چہرے مہرے سے آپ کو قائل کر سکتا ہوں مگر میں اللہ کو دوخہ نہیں دے سکتا وہ جانتا ہے میری نیت کو میں اور آپ اپنی نیت خالص کر کے جب ہم یہ کام کریں گے وہ بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت امت میں صحیح دم کرنے والوں کی کیونکہ ہر گھر میں آگ لگی رہی ہے شیعتین کو ہم نے خود بلا لیا ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کون سا گھر ہے جہاں میوزک نہیں چلتا کون سا گھر ہے جہاں ٹیلی فلمیں نہیں چلتی آج تو مسجدوں میں موبائلوں کے اوپر گانے شروع ہو جاتے ہیں تو جہاں میوزک چلے گا وہاں جرنات شیعتین آ جاتے ہیں یہ ان کی قوت ہے ان کو یہ قوت دیتی ہیں یہ چیزیں تو ہم نے تو اتنے پریکٹیکل کیے ہیں عزمانے کے لیے ہم نے ان کے سامنے کیا ایک مرتبہ رمضان تھا ایک بہت بڑا کیس تھا یعنی کہ میرے جو کیسوں میں ابتدائی بڑے کیسوں میں تھے تھا جہاں سے اللہ نے میرے پر فضل شروع کیا مجھے یہ کام میں میرا سینہ کھولا تو یقین جانے ساری رات ہم چار بندے میں اور میرے تین شاگرد پڑھتے تھے ان مریضوں پر اس گھر میں دو مریضیں تھی قرآن کی حافظ تھی یقین جانے اس کو یہ خبیص پخانہ کھلاتا تھا اس کا اپنا پخانہ کھلاتا تھا جب ہم پڑھتے تھے تو وہ خود بخود جلنا شروع ہو جاتی تھی یعنی کہ اس کو سلاخیں ہمیں نہیں نظر آتی تھی لیکن سلاخوں کے نشان تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم پانی سے وہ جو پھولے بن جاتے ہیں وہ ہو جاتا تھا رمضان تھا ساری رات ہم نے پڑھا تو ہمارا معمول تھا ہمیں اتنا تجربہ بھی نہیں تھا آپ یقین کریں کہ سہری کے وقت جو لوگ جگانے نہیں آتے ان میں وہ محلے کی ایک تیم تھی جس میں وہ سارے مراسی لڑکے ڈھولڈ مکہ لے کرنا تو ناتے گاتے ہیں تحجت تک وہ جن جو ہے نا وہ اس کے بادو بھی چھوڑ دیتا تھا اس کی گردن پیچھے مڑ کے نا ایسے وہ گول ہو جاتی تھی اس کی ٹانگیں پیچھے لگ جاتی تھی پھر ہم ساری رات پڑھتے تھے تو تحجت کے قریب وہ پڑھائی سے آہستہ آہستہ وہ لوز بچی ہوتی تھی تو ہم سب ہی دیکھیں کہ آپ یہ انشاءاللہ یعنی کہ دین اس کا گزر جائے گا روزانہ اس کا مغرب کے وقت ایسا ہوتا تھا بڑے عرصے سے ہمیں کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا آپ یقین جانے کہ ابھی وہ پارٹی گھر کے آگے سے گزری ہے تو اس نے میرے سامنے میں سامنے سائیڈ پہ تھا سامنے میرا ایک شاگیرت تھا اس نے ماری نہ اس کو ٹانگ پیٹ کے اندر تو کہا دیکھیں کتے گیا تیرے قرآن دی طاقت آگی نہ ساڑے کہ لو مدد صرف میوزک انہوں نے سنا اور ساتھ ہی اس کے اندر اتنی طاقت آگئی ہمیں پھر دوبارہ ان کو پکڑنا باننا پڑا یہ ہے میوزک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دو چیزیں میں دو چیزوں کے لئے اہم ہوں ایک ساز کو ختم کرنے کے لئے اور ایک اللہ کے دین کو عام کرنے کے لئے اور آج ہم اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر تالیئیں بجاہ بجاہ کر ہم کوالیوں کی شکلوں میں میوزک ہر قسم کا میوزک چلاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حد اعت دے اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے آخری سوال اس کے بعد انساءاللہ مگرہ کے بعد دوبارہ سے شلو کریں گے یہ ایک ہماری بین کی طرف سے سوال ہے السلام علیکم میں پہلے بیمار رہتی تھی آپ سے دم کرواتی تھی کافی بہتر ہوگی جب بہرین آئی اور بہت ہی پرشانی دیکھ رہی ہوں پاکستان واپس گئی اس سے زیادہ پرشانی دے کہ گھر میں سکون نہیں ہے آپ بتائیں پرید میں کیا کروں پانچ وقت کی نمازی بھی اللہ میری بہن آپ کو شفاہ کاملہ عجلہ جتنی میری بہن بیٹی ہیں جتنی میرے بھائی بہن ہیں سب کو اللہ شفاہ کاملہ عجلہ تعالی فرما دے اگر یہ عمل کر کے بھی آپ کو شفاہ ہو جاتی ہے اور کسی وقت پھر ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے آزمیش ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو بیماری یہ جو تقریف آئی ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے یا آزمیش ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو بیماری عمل تجھ پر اللہ کے قریب کر دے وہ آزمیش ہے جو دور کر دے وہ پکڑ ہے تو اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے اللہ آپ کو شفاہ کاملہ عجلہ تعالی فرمایے آپ کو میں نے پڑھنے کے لئے دیا ہوگا وہ عمل دوبارہ جاری کریں اگر چھوڑ دیا ہے تو وہ جو تیل وغیرہ آپ کو دیا ہے بیری کے پتوں سے نہانے یہاں بہت بیری ہیں بیری کے پتوں سے نہائیں وہ بلاکنگ آئل جو ہے وہ اگر نہیں ہیں تو پاکستان سے مگوالیں مجھے بھیج دیں میں ابھی در دم کر دوں گا وہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو شفاہ دے گا جن جادو اور یہ علامات کیسے پتا چلے یہ ہی اس جو کام میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ بیماری تک پہنچنا جس میں بہت کم لوگ ایسے سی نہیں کرتے جادو کو جن بنا دیتے ہیں جن کو نظر بنا دیتے ہیں اس کے لئے میرا بھائی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں تیس پہنتیس سال ہو گئے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر میں آپ کو اسے بس توقع تو اللہ کرتے ہیں اللہ سمجھ دے دیتا ہے تو ہم علاج کر لیتے ہیں بعض اوقات مریض آتا ہے کئی دن تو ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ہے کیا کیونکہ یہ غیب ہے یہ شیطان ہے یہ میرے وراب سے میرے باپ آدم سے پہلے کا ہے اس کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اللہ ہی سے رہنمائی چاہنی ہے تو انشاءاللہ عزیز پھر اللہ دل میں ڈالتا ہے بات پھر وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اسے شفا دے دیتے ہیں باقی نظر نظر کے لیے بھی طریقے موجود ہیں جادو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عصیب ہے اس کے بارے میں بھی ہے سب سے بڑی بات جو ہے کہ اسیب زدہ عورت آتی ہے اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے یہ کالا سا بندہ مجھے تنگ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کی تلقیل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تُو اس پر صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو اللہ میری حیاء کو ڈھام پہ رکھے اب اس بات سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ یہ جتنی بیماری ہیں اسیب جادو اور نظر ان میں سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے نظر اور اسیب کی جو بیماری ہے وہ عورت جو ہے وہ اسیب زیادہ تھی اب جیسے مرگی کے مریض ہیں نا مرگی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے عضوی مرگی ایک ہوتی ہے جناتی مرگی اب 99% لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے یہ بات دین میں رکھیں اور اس کے مختلف علاج لوگ کرتے ہیں کوئی جوتا سنگھاتا ہے کوئی یہ کرتا ہے وہ جناتی ہوتی ہے اچھا اب یہی بیماری ہیں جو ہیں یہ نبی اس پر صبر فرمائیں کہ تو اس پر صبر کریں گے اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کسی کو ان بیماریوں میں مطلع نہ کرے اگر اللہ نہ کرے کوئی دمیش آگی ہے تو وہ اس میں بے صبری نہ کرے یہ کیس کیوں بگڑتے ہیں یہ صرف بے صبری کی وجہ سے سب سے خطرناک بیمارییں بھی یہ ہیں اور سب سے آسانی بھی ہم اس میں ڈھونتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھوں مولوی صاحب تم فون پر فو کرو اور میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی جو معالج ہے اس کو بھی خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرے علاج بتائے شفاہ میرے اللہ نے دینی ہے کوئی مریض آتا ہے اسی سال کا بیمار آتا ہے اللہ اس کو ایک دن میں شفاہ دے دیتے ہیں کوئی مریض آتا ہے جی آتے ہیں عموماً بچے جاتے ہیں سیر وغیرہ کرنے کالیج سکول کی طرف سے ان سے کوئی کمی کتائی کوئی پہاڑی علاقوں میں ہمارے وہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جنات زیادہ ہوتے ہیں جنات تو ہر جگہ موجود ہے لیکن بچوں سے کو کمی کتائی کہیں پشاب کر دیا کہیں درخت کو ٹہنی مار دی کبھی کسی کسی جگہ جو ہوتے ہیں پارک ہوتے ہیں وہاں پر جولہ ہل رہا ہے یا کوئی بال ادھر ادھر ہو رہی ہے تو وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ جنات ہوتے ہیں کھیلتے ہوتے ہیں ان کو بچے چھیڑتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں یا کہیں پشاب کر دیا ایک تو یہ ہے ان کے لئے ان کو جب اگر وہ ایسے مالج کے پاس آگے کہ جو اس کو جان گیا اور اس کا علاج کر دیتا ہے کوئی ماننے والی چیز ہوئی اس کو منت کر لی گیا چھوڑ تو بچا ہے کچھ نہیں وہ عموماً وہ چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ چڑ گیا کسی دھاگے والے کے پاس کوئی جنتر منتر والے کے پاس تو وہ سمجھیں کہ اتنا سا وہ کیس لے کر گیا تھا تو سمجھیں کہ سو فیصد وہ اور بیمار ہو کر آ جائے گا کیونکہ اس نے جو علاج کرنا ہے وہ علاج اس کا غلط انداز سے کرنا ہے تو وہی چیز شیعتین چاہتے ہیں کہ یہ معالج جو ہے یہ ایسا علاج کرے جس سے میں اور پکا ہو جاؤں یہ صرف ہماری بسبری کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایسا موقع ہو تو خود ایسا کر لیں بچے کو ازان دیں یا بچے کو دم کریں گھر والا کو چاہیے وہ پڑھیں نماز روزہ تو اللہ ماشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے ہم نے تو اس کی اہمیتی ختم کر دی نماز تو بے لے لوگ ہیں دا کام میں جی سیدھے کاروباری لوگ ہیں ایسا نہیں ہے نماز فرض ہے پھر نماز کے بعد اذکار ہیں پھر پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو بچی کو یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اتنا تو مجھے کم از کم دم آنا چاہیے بچے کو زیادہ تکلیف ہے اس کو آزانیں دے دیں سیدھے کان میں وہ چیز اگر بول پڑی ہے تو اس سے محنت کر لیں اس کا کہلیں اچھا تیز بچے سے غلطی ہو گیا اگر اس نے پشاپ کر دیا یقین جانے جرنات بڑی جلدی بات مانتے ہیں کچھ خبیص ہوتے ہیں ان میں کوئی جیسے انسانوں میں بھی کوئی ہوتے ہیں ایسے اڑیل قسم کے اس سے جرنات میں بھی بات ماننے والے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں کئی ہمارے بات کیسز آتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں گھر والے کو سب کو خارش شروع ہو گئی ہے ایک دم جسم گلنا شروع ہو گیا ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کبھی سام مارا تم نے گھر میں ہاں جی تھوڑی دن میں سی سام مارے ہیں اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ آپ نے گھر کے سام کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا گھروں کے سام کو نہ مارا کرو اللہ کہ اس کو آواز دے دیا کرو یہ حدیث ہے گھر کے سام کو آواز دیے بغیر نہ مارا کرو اب ہر علاقے کا جن اپنی زبان سمجھتا ہے پنجابی ہے تو پنجابی سمجھے گا پختون ہے تو پچھتو سمجھے گا انگریز ہے تو انگریزی سمجھے گا وہ تو حدیث میں لفظ ہیں عربی کے اب ہمارے ہاں تو جنات عربی نہیں سمجھتے ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اگر دیکھو سامپ ہے تو کوہو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جائے ورنہ ہم تم کو مار دیں گے یقین جانے کہ آج تک کوئی ایسا کیس نہیں آئے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو تو کسی جن نے عری کی ہو اب اس کا واقعہ حدیث سے میں آپ کو اس لئے دلیل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی شبہ شبہ والی بات ہے تو وہ دور ہو جائے خندق کا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابی خندق کھود رہے ہیں ایک نوجان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اجازت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درہا گھر سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا خالی ہاتھ نہیں جانا ساتھ کچھ لیتے چلو جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلی میں اس کی اہلیہ باہر کھڑی ہے تو غصے سے کہتا ہے تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے کیوں گلی میں کھڑی ہو کہنے لگی کہ اللہ کے بندے غصہ کیوں کر رہے ہیں اپنے بستر پر نظر ڈالا اندر دیکھتا تو اس کے بستر کے اوپر سامپ ہے اب صحابی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے آپ علماء سے تحقیق کر لیں صحابی کہتا ہے کہ یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے وہ صحابی مرایا ہے یا وہ سامپ مرایا جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سامپ جن تھا تو گھروں کے سامپوں کو آباد دے لیا کر پھر جو اگر نہیں جاتے وہ حقیقی سامپ ہے پھر اس کو مار دو پھر اسے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ساری رہنمائی ہیں میں کہاں سے ملیں گے میں نے پہلے اپنے درست کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمیں شیطان نے ایسے چکروں میں ڈال دیا کہ ہم نبی سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم نے خود ساکتہ دینوں کو اپنا لیا خود ساکتہ باتوں کو منتر جنتروں کو منا لیا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ اب آپ پڑھیں یہ فلاں اب درود شریف ہیں اب کتنے درود ہیں جو خود ساکتہ بنے ہوئے ہیں یہ درود تاج یہ درود لکھی یہ درود تنجینہ یہ سب جیلی ہیں اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن خوابوں میں بزرگوں کے روپ میں جننات شیعتین آئیں گے اہاں جی بڑے بزرگ آئے جی پہلے دیکھا میں نے محسوس کیا میری جاگ کھلی تو میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں درود تنجینہ کا ختم کرو اب درود تنجینہ درہا پڑھ کے دیکھیں اس کی سنت چیک کریں وہ کہاں سے آیا کس نے دیا اس کا ترجمہ کیا ہے اب درود ابراہیمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کے فضائل بیان کی ہے آپ نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو اللہ دس نیکین دیتا ہے دس درجے بلان کرتا ہے دس گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اب جو نبی علیہ السلام نے درود اچھلی بتایا درود ابراہیمی ہے اس پر تو کتن نیکین ملی دس دس درجے بلان دو گئے دس گناہ معاف ہو گئے اب درود تاج اس کے پڑھنے سے اسی لاکھ نیکین ملتی ہیں آپ بتاؤ نبی کے درود کی کوئی ویلیو رہ گئی اس کے پڑھنے سے اسی لاکھ نیکین اور نبی کے درود پڑھنے سے صرف دس نیکین اس سے ثابت ہوا کہ یہ جیلی جو ہے نا جیلی مال اسی طرح کا ہوتا ہے اس کی اسی طرح تشہیر کی جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ پڑھیں گے کریں گے تو اس میں خیر ہوگی چاہے لاکھ بار آپ جو مرضی پڑھ لیں اس میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر نبی کی بات ہے تو اس لیے میرا بھائی تحقیق کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو ابھی شک فرما رہے تھے کہ بخاری قرآن پاک کے بعد یہ کتاب ہے جس پوری امت کا اجماع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج تو آپ ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ لے لیتے ہیں آپ جو صحیح ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ فرما دیتے ہیں جو نہیں ہوتی ہے آپ کے بارے میں فرما دیتے ہیں آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ بات حق ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دبردست ایک فرمولہ فرمایا آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی جب بھی اکٹھی کسی چیز پر ہو جائے پوری امت کا اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو وہ سمجھنا وہ حق ہے اب قرآن پاک کے بعد جو کتاب ہے بخاری پہ پوری امت اس پر حق سمجھتی ہے اس کو تو اس کا مطلب ہے یہ حق ہے اب وہاں سے ہمیں رہنمائی اور کتابیں سیاستہ میں بہت ساری ہیں علماء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ عربی ملکوں میں رہتے ہیں عربی بھی جانتے ہیں تھوڑا بہت علمی بیت تو جانتے ہی ہوں گے اب آپ کو انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بشرت ہے کہ آپ تحقیق تو کریں اب سام تک کی تو نبی صلی اللہ علماء ہی فرما رہے ہیں پھر اگر کہیں جی کہ ہمیں کچھ اور بتائیں تو میرے بھائی پھر یہ ہماری کم علمی ہے یہ ہماری میں سمجھوں گا کم ظرفی ہے کہ ہم نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی غیر نبی کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہماری بدنصیبی ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو اور اسے پتا نہ تو کیا یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے بلکل یہ نسل در نسل در نسل چلتا ہے کیونکہ جادو جب تک ختم نہیں ہوگا یہ چلے گا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس لیے جادوگر کی گردن اتار دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہن جو ہے آج ہمارے نزدیک تو وہ بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے نا جو کیا کرتا ہے جو دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا دیتا ہم کہتے ہیں بڑا پونچہ ہے بندہ اس کو جانے ہیں اس کے سامنے جاتے ہیں سب کچھ بتا دیتا ہے آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں اس کو ذلیل کرنے کا جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے سیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح ایک کہن کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت زیادہ ہونا بس بندے کو دیکھتا ہے تو اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے آج بھی پاکستان ایڈیا میں لوگ موجود ہیں وہ بندہ پیج ہے دن جاتا ہے تو اس کا سارا ماضی بتا دیتے ہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں جو اس نے دن میں کیا سو فیصد صحیح بتاتے ہیں یہ کہن ہوتا ہے آپ نے کل بھی میں نے اپنے درس میں ایک حدیث بیان کی تھی صاحب ابن سیاد والی نبی کے دور میں یہ ایسا تھا اس کے پاس کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیسے پکڑا اس کو لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہاتھ کی یہ مٹھی بند کی اس کے سامنے اس کو بولا بتاؤ یہ کیا ہے یہ سکھا رہا ہوں آپ کو سکھا رہا ہوں ایسے بندوں کو ہزاروں لاکھوں میں تم لوگ ذلیل کر سکتے ہو اس نے کہا اس میں کنکری ہیں کتنی ہیں اس نے بولا اتنی ہیں حضرت عمر رضی اللہ جب کھولا تو اس میں کنکرییں تھی جتنی اس نے بتائیں اتنی تھی جتنی بتائیں اتنی تھی اب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہاتھ لے کر گئے پھر مٹھی بھری پھر پوچھا کیا ہے اس میں کہا اس میں کنکرییں ہیں کتنی ہیں کہتا ہے پتہ نہیں پہلی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گن کے اٹھائیں تھی اس کو پتہ چل لگیا کیونکہ یہ حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کہاہن آپ کے دماغ کو پڑھ لیتا ہے اپنے شیطان کے ذریعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کہاہن خبیص تھا اس کا نام تھا صاف ابن سیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت کے لیے گئے اس کے پاس اس خبیص کو گمانڈ تھا اپنے اوپر اس میں بولا تم کیا جانتے ہو جو میں دعانتا میں تو تیرے ساتھ دو کو بھی دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا اور کیا دیکھتا ہے کہتا ہے میں تو سمندر کا تختہ بھی دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا وہ تو شیطان کا ہے کہتا ہے میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالمہ کر رہا ہے آپ تحقیق کر لیں حدیثوں میں یہ بات آپ کو صحیح حدیثوں میں ملے یہ نہیں کیونکہ منگڑت حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی تلاوت کی سورہ دخان کی کچھ آیات کی اس کے لیے تو قرآن نئی چیز تھی کہنے لگا کہ جو تُو نے پڑا ہے میں سمجھ تو نہیں ہے سکا مگر دخ تو تُو نے کہا ہے کہ ان کے دخان دخ کا لفظ تو وہ اس نے اچکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے تو وہ بندہ ہمارے ندیق سب سے پہنچا ہوا ولی بن جاتا ہے میرے بھائی یہ شیطانیت ہے یہی کہانت ہے وہ آپ کے ساتھ ایک جو جین اللہ نے پیدا کیا وہ آپ کے گھر کا بھیتی ہے وہ آپ کے سارے معاملات سارے راز جانتا ہے وہ اس کے پاس جو شیطان ہے وہ آپ کے شیطان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کی ساری باتیں پوچھتا جا رہا اور آپ کو بتاتا جا رہا تمہارا یہ نام ہے تمہاری اتنی بیٹھی ہیں تم نے یہ کیا آج تمہارے گھر میں یہ کچھ ہوا اس سے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے سامنے ایسا کوئی کام کریں انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بتا سکے گا اور مت شبت عبادیوں پر اپنا ایمان کھڑا رکھا کریں کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو کسی پہ پانی پہ چلتا دیکھو آگ کو پھانکتا دیکھو تو وہ شیطان ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا ولیوں کی نشانی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے ولیوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں نہیں نا وہ کیا کرتے ہیں یہ ولیوں کی بہتشان ہے تو اللہ تباری طلعہ ہمیں سمجھتا ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو یا کیا دور یا نزدیک سے جادو کر سکتا ہے اگر کسی پر جادو کوئی کھلا گیا ہو تو اس کا اثر کس طرح ختم ہوگا دور یا نزدیک سے بھی جادو کا بلکل میں کہتا ہوں کہ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں یہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں جادو اتنے اتنے خلق ہوتے ہیں خطرناک کہ اس سے بندے قتل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں اس سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اللہ محفوظ رکھے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صبح شام کے اذکار بتائیں واللہ ہی اگر آپ نے میں نے اگر صحیح طریقہ سے بیٹھ کے چند منٹ لگتے ہیں یہ صبح شام کے اگر اذکار ہم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی دور سے بیٹھا یا کوئی نزدیک کا کوئی آپ پر جادو کرے گا لیکن انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوگا اگر ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ اذکار صبح شام کے کریں کسی صحیح معالج سے اپنا علاج کروائیں انشاءاللہ آپ کو شفا دے گا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ایک بیماری لگی ہے پھر اس کی شفا نہیں ہے اللہ نے پہلے بیماری نہیں اتاری پہلے اس کے علاج اتارے پھر بعد میں شفا آپ نے بیماری اتاری ہے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اکثر میں قبض کی بیماری میں ممتلا رہتا ہوں اور اس کا کسی چیز سے کس چیز سے علاج کروں مطلب یہ ہے کہ قبض کا علاج کیسے ہو سکتے جزاکم اللہ خیر دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پہلے طریقہ بتاتا ہوں پھر علاج دوسرا بھی بتا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائلٹ کے اندر بیٹھنے کا ایک طریقہ بتایا حدیث میں موجود ہے اگر اس طریقے سے ہم ٹائلٹ میں جائیں گے رفع حاجت کے لیے اس طریقے سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قبض کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے پانچ کالی مرچیں لے ان کو کسی چیز میں رکھ کے ایک چوٹ مارے اللہ حکبر کر کے اب اس کے جو دو چار دس پکڑے ہوئے ہیں فوری طور پہ دیر نہیں لگانی اس کو پانی سے پھانک لے پینے کے بعد چند منٹوں کے بعد ایک بڑا چمچ اگر قبض دائمی ہے تو دو چمچ بڑے زیتون کے تیل کے وہ لے گا اپنی سوتے وقت اپنی ناف کے اندر بھی زیتون کا تیل لگا لے تو اللہ کے فضل سے دائمی قبض بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکر سے میرے والد صاحب کو ڈائیوٹیز اور بلیڈ پریشر تو اس کے لئے آپ کچھ علاج بتائیں اس پرانہ سنت کے روشن لیکن میں نے تو ابھی تک جو پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی مجھے نہیں ملا کہ کسی صحابی کو شوگر ہوئی ہو بلیڈ پریشر کر تو ملتا ہے لیکن شوگر کا ہی جو ہے نا وہ بیماری تو اس کا علاج جو میں مختلف مجھے جو میں نے سیکھے ہوئے ہیں ایک تو میں نے اپنے پہلے بھی یوٹیوب میں آپ نے پروگرام دیکھا گا کہ اس طرح آپ نے اس انگلی کو پکڑ کے جس کو شوگر ہے تو وہ یہاں سے پکڑے گا ایک بار پڑے گا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑ کے وَحُولَ وَلَقُوْتَ اِلَّا بِاللَّهِ پڑھ سکتا ہے جتنی دیر یہ پڑے گا اتنی دیر اس کو پکڑے رکھے پھر اس کو چھوڑ دیں پھر دوارہ پکڑنے سے پہلے پھر یہی کہ سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا اِلَا اِلَّا اللہ وَاللہ وَاللہ وَا اکبر وَلَا خُوْلَ وَلَا قُوْتَ اِلَّا بِاللَّهِ پھر اس کو پکڑے پھر یہ پڑے ایسا عمل وہ پانچ بار پانچ منٹ کریں پھر کوشش کریں کہ وہ صبح نہار مو یہ بھی ایک نسخہ ہے کلونجی اور میتھرے ان کو کوٹ لیں پسوانا نہیں ہے یعنی گرینڈ نہیں کرنا ایک چھوٹا چمچ چائے والا پانی کے ساتھ لے لے اس سے بھی شگر کنٹرول ہو جاتی ہے انشاءاللہ دوسرا دھنیاں سبز جو ہے اس کا اگر وہ تین چار ٹہنیاں لے کر ٹہنیاں سمیت اس کو گرینڈ کر کے اثر کی نماز کے بعد جب پیٹ خالی ہوتا ہے کیونکہ زور کے دو گھنٹے بعد پیٹ ویسے بھی حضم ہو جاتی ہے تو اگر وہ ایک گلاس پانی کا دھنیاں سبز کا لے گا تو انشاءاللہ دوسرا شگر اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے باقی اللہ شفا اللہ کے پاس ہے یہ مجرب طریقہ ہے یہ ورا یعنی کہ مسنون نہیں ہے نبی سے یہ ثابت نہیں ہے یہ تجربے سے بتا رہا ہوں کوئی وال نہیں اگر کسی کی اوپر جن ظاہر ہوتا ہے تو ہم کیا کریں اگر وہاں پہ کوئی آمل موجود نہ ہو سب سے پہلے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے وہ کوشش کرے گا آپ سے آنکھیں ملانے کی اگر کوئی ایکسپرٹ جن ہوا تو اس سے آنکھیں نہیں ملانی فوری طور پہ مریض چاہے عورت ہے یا مرد ہے اس کے سیدھے کان میں ازان شروع کر دیں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں ایک بار ازان دیں ایک بار فاتحہ پڑھیں ایک بار ازان دیں خوف نہیں کھانا آپ نے آپ ڈڑیں گے تو وہ آپ پر ہیوی ہو جائے گا جب آپ سمجھیں کہ یہ میں نے تجھ سے ڈرتا نا انشاءاللہ پھر اللہ اس کے دل میں آپ کا خوف ڈال دے گا وہ ڈر جائے گا علاج اس کا یہی ہے کیونکہ نبی پاستان فرمائے نا جب ازان دی جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے جب موزن کیا کہتا ہے اللہ اوپر تو وہ پاہ دتا ہوا اس کی ہوا خارج ہوتی ہے وہ بھاگتا ہے پھر ازان سے آپ جب پڑھیں گے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سے جنون ختم ہوتا ہے جن کی قوت ختم ہوتی ہے پھر جب ازان دیں گے سات ازانیں ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار ازان ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار ازان تو انشاءاللہ والدیز اس سے اللہ کے فضل سے کابو ڈلے گا وہ شروع ہو جائے ٹھہر میری گال سن تیری پوپینے پیج یہی ہے کہ ارابیانہ ہوئے کڑیدہ آپ نے اتبار نہیں کرنا اس پر اس پر قطع اتبار نہیں کرنا وہ جھوٹا ہے لانتی آپ سے لڑائی کرائے گا اس سے خاندانوں میں اتنی عداوت پیدا ہو جاتی ہے نہیں جی جن نے کیا وہ چھوٹ پولدہ پہا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا آپ نے تو اس کو جھوٹ ہونے کا خطاب دیا ہوئے تو لیکن ان باتوں میں ان کا یقین نہیں کرنا وہ لڑائیں گے آپ کو کہتے ہیں جی کہ تین سال ہوگی شادی کو اور ہر تین میلے کے بعد جو ہے وہ زبردست ہمارا جگڑا ہوتا ہے اولاد بھی نہیں ہے ارحانبائی فرمائی شکریہ میرے بھائی پہلے تو گھروں میں جب جایا کریں نا تو سلام ضرور کیا کریں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے گھروں میں جاؤ یہاں کسی کی گھروں میں کوئی ہو یا نہ ہو السلام علیکم رحمت اللہ کہا کرو یہ اللہ کہتا ہے اس سے اتنی خیر ہوتی ہے پھر جاتے جا کر کوشش کرو کہ آج ترکرسی ضرور پڑھو ایک بار پڑھو ایک تابعی اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں میری عادت تھی میں جب گھر میں آتا تو سلام کرنے کے بعد میں آج ترکرسی پڑھتا اللہ نے مجھے بڑی اچھی آواز دی ہوئی تھی ایک دن میں آج ترکرسی پڑھ رہا ہوں تو کہیں سے کہکے کی آواز آتی ہے اور آواز آتی ہے اب باسکار باسکار میں اس کو پنجابی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے پتہ ہے بار آہ ترکرسی پڑھنا شروع کر دی یہ میں اس کے آپ کو جو بتا رہا ہوں واللہ اس سے یہ شیعتین بھاگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے خود ہی اس کو جپہ لگایا ہوا ہے اب دیکھیں گھر میں فلم تی وی چلے گی گانا چلے گا میوزک چلے گا چاہے سورہ بکرہ سو بار پڑھیں روزانہ نہیں جائے گا یہ یہ نہیں جائے گا یہ نہیں جائے گا جو مرضی کرو یہ اس کی گزا ہے اس کی گزا ہے یہ ساز یہ گانا یہ فاشی یہ جھوٹ یہ غیبت یہ اس کو قوت دیتی ہے یہ چیزیں ان سے بچو گے انشاءاللہ ایک بار اللہ اکبر پڑھو گے ایسے ہی گرتے ہیں اللہ کی مدد سے کہ دیکھنے والا دیکھیں بان کر لے کر آتے ہیں بان کر لے کر آتے ہیں بڑے بڑے زنجیروں سے جکڑے ہوتے ہیں رسیوں سے باندھے ہوتے ہیں الحمدللہ ایک بار اللہ اکبر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گر کے وہ در جاتا ہے اللہ کے فضل سے اس کے فضل سے اس کی رحمت سے کہتے ہیں جی شیخ آپ کے شاگرد جو ہے وہ ہم بننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ مددائی کریں اللہ تعالی برکت دے جی سب سے پہلے تو استخارہ کریں گے یہ کام سیکھنا ہے کہ نہیں بھی میرے والا یال ہوگا نہ گھر کا نہ باہر کا بالکل کوئی ارام نہیں ہے کوئی شادی بیع کوئی مرگ جین نہیں ہے اس میں پھر آپ نے آپ کو کشتیاں جلا دیں پھر بھول جائیں اگر سیکھ کے چھوڑا تو پھر وہ رگڑا تمہارا نکالیں گے یہ کہ یاد کرو گے پہلے سوچو اچھے طریقے سے اور نیت کیا کرنی ہے ہر عمل کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ انہا ملو مالو بین نیاد نیت میری کیا ہے شہرت دولت عورت اس کام میں اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو سب سے زیادہ جو عورت اور پیسی کی بہتاعت ہے جتنا چاہو کمال ہو بس اس چیز سے جو بچ گیا دو چیزوں سے دو چیزوں سے اللہ اس پر رحمت کر دے اللہ مجھ پر آپ کو سب کو محفوظ رکھے پھر آپ استخارہ کریں تو سیکھنا ہے تو آج ہے سلفیہ آ کر یہ نہیں کہنا کہ جی پہلے دعویٰ پہلے دن آ کر جو آتے ہیں کہتے ہیں جی سرپی صاحب میں نے کام سیکھنا آزما آ کر دیکھ رہے ہیں میں اس کو بولتا ہوں کہ تجھے دس سال میری خدمت کرنی پڑے گی مجھے روزانت دبانا ہے تم نے پیسہ میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں رہنے کی جگہ میرے پاس نہیں ہے مجھے مندور ہے آٹھ دا دن کے بعد اس کو امی جاد آتی ہے پھر وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں خرچہ کہاں سے لاؤں تو بھئی میں تو پھر نہیں دے سکتا خرچہ سکھاؤں بھی اور خرچے بھی دوں یہ نہیں اپنی ذمہ داری پر آؤ سکھا دوں گا انشاءاللہ پہلے چیک کروں گا صحیح طریقے سے جیسے گھڑے کو لوگ کھڑکا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ترکیت نہیں ہوا میرا ایک انداز ہے انداز ہے اس طریقے سے چیک کروں گا انشاءاللہ سکھانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ سکھاؤں گا بھی لیکن میں جب تک اس پر مطمئن نہیں ہوتا ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو سیکھے بھی نہیں وہ پوری دنیا میں وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ یہ مسلفی صاحب کے شہیر اور کچھ ایسے ہیں اس قابل ہیں الحمدللہ انگلینڈ میں ایک لڑکے کو میں نے سنا وہ پاکستانی نہیں ہیں لیکن ما شاءاللہ ما شاءاللہ اس کا تقوی اس کی سپیچ میں نے سنی تو میں نے بولا یار اللہ اس کو عزت دے کہ اس نے مجھے عزت دی اس ملک میں حالانکہ کبھی مجھے ملا بھی نہیں ہے تو تعارف میں کرواتا ہے کہ میں اقبال سلفی کا شگرد ہوں تو ایسے لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں ہزاروں کی تعدادتے ہیں وہ جو صرف میرے پاس علاج کرانے آتے ہیں پھر اس کے بعد وہ میرے شگرد بن کر لوگوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں آپنا بھی بیڑھا کر اور دوسرے کا بھی کرتے ہیں اللہ محفوظ رکھے پچھلے پانچ مہینے سے سر میں درد ہے اور ہاتھ پاں میں کپ کپی ہوتی ہے اور رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے کوئی دعا بتائیے درد کی دعا تین بار بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے سر کو پکڑ کے سات بار پڑے آوذ بے عزت اللہ و قدرتہ ہی من شر ماجد و حاضر یہ پڑے بیری کے پتوں سے غسل کرے انشاءاللہ اگر پیٹ بھی خراب ہے موں سے بدبو بھی آتی ہے تو یہی میں نے جو کالی ملچوں والا اور زیتون کا نسخہ بتایا ہے انشاءاللہ وہ کرے گا تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ پینے سے اس کو ایک دم کہہ آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے لئے خوشنصیبی ہے سمجھو کہ وہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری بہن کا ایک سوال ہے میرا شوہر کا میرے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں میں اس کے بارے میں بہت پرشان درود بھی کرتی ہوں اس کے بارے درود کچھ حاصل نہیں ہوتا پہلے بہت محبت کرتے بچوں کو بڑے یعنی پیار سے بلاتے تھے اور محبت کرتے تھے لیکن اب یہ چیز گھر سے بالکل ختم ہو چکی ہے یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہن بیٹی ہیں جو ہے نا اپنے گھروں کے سکھ لوگوں میں بیٹھ کر وڑے آتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں مجھے اس کی اردو نہیں آتی نا انگریزی آتی ہے شو مارتی ہیں کہ میرا میاں تے انجا ہے اے میری اسے لے کے آیا وہ پھر ہو پڑتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں ہو پڑتی نہیں نبی پاکستان نے فرمایا اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ ٹھیک ہے تو عموماً زیادہ تر لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے الزام آز از ہے پوپی نے جادو کر دیا مسائے نے جادو کر دیا مت بتاؤ اپنی خوشی ہیں جس نے پوچھا کتنا آسان لفظ ہے کیسے ہیں جی آپ الحمدلہ اس سے آگے تو نہیں کچھ ہو کہے گا دا سو یار آج کنا کمائے نہیں کیسے کیا کرتے ہیں پھر ہم لمبی کان یہ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ عورت ہے یہ مرض ہے عموماً زیادہ تارش میں میرے حساب سے اسی پچاسی پرسنڈ لوگوں کو نظر لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کے کاروبار ان کے گھروں کے معاملات برباد ہو جاتے ہیں غیر مسلم لڑکی نے مسلمان لڑکے پر جادو کیا ہے لڑکے سے شادی کرنے والا ہے چھپکے سے وہ اپنے گھر میں خاموش رہتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ کھاتا ہے اس لڑکی کا غلام بن گیا ہے گھر والے بہت پریشان ہیں اس کا حضرت اللہ اس کو اپنے زمان میں رکھے جی گھر والوں کو چاہیے کہ اس سے پیار کریں محبت کریں تھوڑے عرصے کے لیے اس سے بحث کرنی چھوڑ دیں جب وہ سویا ہو اس کی ماں یا اس کا باپ اس کے سرحانے کھڑے ہو کر ایک بار سورہ کمر پڑے تین بار سورہ بروج پڑے جب سورہ بروج تیسری بار پڑے گا یہ مجرب ہے یہ طریقہ مجرب ہے تو آخری دو آیات جو ہیں بل ہوا قرآن مجید فیلو ہی محفوظ اس کو دس بار پڑ کے بچے کو دم کریں اگر بچہ ماں یا باپ کے پانی سے نہا سکتا ہے وضو غسل والے پانی سے تو انشاءاللہ اللہ اس کی اس زد کو توڑ دے گا انشاءاللہ سلفی صاحب میری بہن کی بیٹی ہے سونہ سال اس کے عمر اس کو بیٹھے ہو اچانک گھبراک ہونے لگتی جسم میں سوئیاں سی چکتی اور اسی طرح قرآن سنتی اس کا جسم کاملے لگتے نماغ پڑھنے میں مشکل ہوتی زیادہ لوگوں میں بیٹھنے سے گھبراک ہوتی جی کرتا کہ یہاں سے اٹھ کر بھاج اس کے مطلق بتائیے کہ اس کا کیا علاج کی ہوگی علاج تو یہ ہی ہے جی کہ اس کو پیار محبت سے نماغ تو پڑھتی ہوگی انشاءاللہ اذکار اس کو دے دیں اس کو نہ بیماری میری عادت میں نہیں بتاتا ہوتا اس کا کسی اچھے سے مال اسے علاج کروائیں اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ اگر ماں اس کو دم کر سکتی ہے باپ دم کر سکتا ہے تو وہ اس کو دم کرے ہرز ادم ہوتی ہے یہ جس کو منزل بھی بولتے ہیں کچھ آیات قرآن کی ہوتی ہیں کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھ کے اس کو دم کرے صبح شام وہ لڑکی اگر خود بھی پڑھ سکتی ہے تو پڑھے گی انشاءاللہ رضی اللہ اسے شفا دے گا بیری کے پتوں سے وہ غسل کرے پانی لے کر اس سے غسل کرے اپنی ماں اور باپ کا یا کسی کا بھی پانی لے کر تو اللہ اسے شفا دیں گے انشاءاللہ اللہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں شادی کری گئی تو وہاں پر اچانک اس کے سر میں درد ہوا اور اس کے بعد اس کے پورے بدن میں جلن اور درد ہوتا رہا کبھی کبھی نماز میں بھی دن نہیں لگتا ڈاکٹر علاج نہیں کر آیا فائدہ نہ ہوا اس سے صرف نیل آتی ہے مربانی کر اس کا علاج بتائی اب دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب شادی یا کسی مجلس سے ہو کر ہم بھی پچھلی دنوں ایک مریض آئے میرے کوئٹ ادھر سے اپنا بلوچستان سے تو اللہ کی بندی کافی سب جب سے بیٹھی مجھے دیکھتی جا رہی تھی مجھے ایسی میں دین میں بولا بی بی میں نظر لانی میں نے ایسی اس کو بولا آپ یقین جانے کہ مجھ کو نظر لگی تو چند گھنٹوں میں میں جب ہسپیٹل پہنچا تو اتنی دیر نہیں تھی یہ ڈاکٹر سارے جاننے والے تھے وہ کہتا ہے کہ سلیفی صاحب اگر ہم آپ کے کپڑے نہ کٹتے اور اگر دیر لگاتے نہ یہاں نس دھوننے کے لیے تو آپ پھر مر جاتے پھر انہوں نے میرے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو نظر تھی تو اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں اگر آپ نے فیل کیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے سار میں درست شروع ہو گیا ہے تو کچھ کیا لگتا ہے کوئی بھی اب وہاں سینکڑوں رہی ہے کہ وہ اس کو بغیر مانگے اس کو پانی دے دے کہ یار یہ وضو کا پانی لے جو اس سے تم گسل کر لینا جیسے وہ حدیث میں ہے کہ حضرت سحل کو نظر لگی حضرت عامر بن ربیعہ کی تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو ڈانٹا صلی اللہ کہ کیوں بھائی کو گیا دو صحابیوں کا واقعہ اب لوگ میں سے سوال کرتے ہیں کہ صرف صرف وہ تو صحابی کا پتہ چل گیا کہ اس کو عامر بن ربیعہ کی نظر لگی تھی تو ہم تو سینکرل لوگوں سے اٹھ کر آئے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا نس کا موجود ہے کوئی بندہ تمہیں پانی دے دیں کوئی نمازی آدمی اس کا پانی لے لیں بیوی شوہر سے لے سکتی ہے شوہر بیوی کا بچی کا لے سکتا ہے کسی شاگرد کا لے سکتا ہے میرے شاگرد ہے بڑے بڑے اللہ ان کو سلامت رکھے جو قابل ذکر ہیں جو علاج کر سکتے ہیں وہ کسی وقت آئیں گے استاذ جی آپ پانی دیں کسی وقت میں اپنی شاگرد وں پھر وہاں جب ہو پڑتی ہے تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے میں نے آج پتہ نہیں کل میں کہا تھا کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شادی سے آئے کیا آنے شروع ہو گئے اب فورا ہسپیٹل لے گئے صبح تک ڈاکٹروں جتنی رپورٹیں آتی ہیں اس میں گردے بھی ختم ہو گئے ہوتے ہیں اس میں خون میں بھی کینسر آگیا ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ان ساری بیماریوں کا علاج اگر آپ اس وقت دیر نہ کریں دیر کریں گے تو پھر وہ کام کر گیا شیطان نظر والا جو ہے آپ اور ہی طور پر کوئی بندہ اس کو اپنا غسل غزو کا پانی دے دے پہلے پورا غزو کرے پھر اس میں غسل کر کے وہ پانی جو ہے جسم کا ہر حصہ ملے گا بغلوں کا چڑڑوں کا سارا اسے مل کے وہ پانی اس کے اوپر دال دے اللہ کی رحمت سے اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ اللہ کسی کو ایسی زنگی محفوظ رکھا جا تو ماں باپ کو چاہیے نا کہ بچے کو دیکھے بولے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا یہ اپنے باغوں میں پڑھ لیتے باغ کے لئے کبھی ان کے باغ نہ اجڑتے تو ماں کا دل کرتا ہے یہ بچہ میرا کدہ پیارا ہے تو بولے نا دل میں پڑھے ماشاءاللہ لا قوت اللہ بلا پھر نہیں نظر لگے گی یہ عادت ڈالے نا دوسرے کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہاں تک لالچ فرمائی دی آپ نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز دیکھ یہ پڑھ دے اللہ اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا پہلے وضو کرے گا وہ بندہ کسی برتن میں وہ پانی لے پورا وضو کرے گا پھر اس کے بعد وہ غسل کرے یا اپنی بغلے اور اپنے حدیث کے لفظ ہے کہ تحمد کے نیچے والا حصہ وہ پانی مل کے وہ پانی منظر کے اوپر ڈالے گا انشاءاللہ یا وہ خود جالے گا تو اللہ اس کو شفا دے گا بعد میں وہ بات کوئی مضاق نہیں یہ دیکھیں کس بڑے کی بات کی جو لوگ جن یا جادو کا غلط استعمال کرتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے اگر آپ کو پتہ چلی گیا ہے کہ وہ غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی پاس فرمایا جو کسی کہن کے پاس گیا دندہ وہ کہن ہے آپ کو پتہ فلان بندے کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے پوچھتا تیرا نا کی تیری مہادہ کی نام ہے مت جاؤ اس کے پاس اگر آپ کو نبی نہیں تو ڈرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو کسی کہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی تصدیق کی اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں آپ نے اس کو خارج کر دیا کہ خارج ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں جی میں گیا سلف صاحب اس نے تینج کر کے میرے طویز کٹ دیتے ہیں میری کمیز جو آتھ مارے جہا میری ٹوپی لوائی چاڑی سے بچوں طویز نکل اللہ کی قسم یہ شب دے بازی ہے یہ شب دے بازی ہے مداری بھی ایسا کرتے ہیں بچوں میں دیکھا کرتے تھے مداری اتنا تھا کاغذ کھاتا موہ سے بڑا توتہ نکالتا اتنی سی گولی لوہے بھی دکھاتا کھاتا موہ سے گولے نکالنے شروع کرتا یہ کام مداری کرے تو وہ مداری بچارہ اور یہی کو کسی بڑے ہوتل میں کرے تو وہ میجک مین ہے اور یہی کام اگر پیر گدی پر کرے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اتنی بڑی کائنات بنانے والا میرا رب اتنی بڑی کائنات جس کا حیات ہی نہیں ہے تو اس سے ایمان اس نے ایک گلاس میں سے کبوتر نکال دیا تو اس پر ایمان ختم اور اس پر آ گیا جی بڑا پونچیا ہے بندہ جی یعنی کہ اس نے پہلے آپ کے ایمان کو ختم کرنا ہے اس بندے نے چاہے وہ شبدباز ہے چاہے وہ کیمیہ گر ہے چاہے وہ جادو گر ہے چاہے وہ کہان ہے اس نے سب سے پہلے سب سے پہلے یاد رکھیں آپ کے اس ملک میں اگر اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ تعلق ہوں گے اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلق ہیں تو ہر آرہ وغیرہ آپ سے ڈرے گا جو آپ کا حاصل ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ پہلے بادشاہ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کیے جائیں پھر اس کے بعد میں تیرا رگڑا کرنا گا شیطان بھی یہی کرتا جب میرا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے اور کمزور کب شروع ہوتا ہے جب میری نمازوں میں بے ٹیمی بے قیدگی آنے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نماز مومن تھی میراج ہے مومن کی ملاقات کیسے ہوتی ہے نماز کے ساتھ اور اللہ نے اپنی مدد کا طریقہ کیا بتایا کوئی چلہ کیلہ نہیں بتایا اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہتے ہو ظلیل اور عزت چاہتے ہو بے اولاد اور اولاد چاہتے ہو بیمار اور شفا چاہتے ہو مکروض ہو بندو بس کر دوں میں تو تیرا کام کیا ہے صبر اور نماز اور سب سے زیادہ بے صبری ہماری اس کام میں مولی صرف تاڑے کو لائیں ہفتہ ہوگئے پڑھائی بے صبری نے تجھے مروایا نا صبر تو رب کہہ رہے تجھے اتنی بڑی طاقت والا کن کہہ کہ ساری کائنات کو بنانے والا وہ تجھے فارمولہ دے رہا کہ میں رب تیری مدد کروں گا تو دو کام کر کیا کر صبر اور نماز نہ مجھ میں اگر نماز ہے تو بے صبری ہے اگر صبر ہے تو نماز نہیں پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ملاقات میراج کہتے پھر آپ نے فرمایا مومن کی میراج نماز تو اللہ اس کے کتنا قریب ہے اتنا قریب اللہ اور نہ اس نے تمہاری چگلی لگانی ہے کسی کو نہ تجھے شرمندہ کرنا ہے تم نے چھپکے سے بیٹھنا ہے اس کہیں اللہ جتیاں بھی لینی نہیں اکی گا دیدان گا یا اللہ نمک مکہ ہے اس نے کسی کو کہنا کہ جتیاں منگنا ہے یہ وہ رب ہے تیری ساری زبانیں سمجھنے والا تیری رگے حجات کے قریب خزانوں کا مالک تجھے پکار رہا ہے آ تجھے میں دونوں جہاں میں کام جابی دوں گا کتنی مسجدیں بڑھتی ہیں کون جاتا ہے مجھے کہتے ہیں سلسل دعا کریں اللہ میں کام جاب کرے اور بد بخت مجھے کہتا ہے تجھے کیا پتہ میری قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں جو قبول جابی دوں گا کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کتنے لوگ مہت کے دعا مانگتے ہیں ہم نے تو اللہ سے تعلق خود خراب کیا ہوا جب اللہ سے تعلق خراب ہوگا جب اس ملک بادشا سے تمہارا تعلق خراب ہوگا تو پھر شیعتین تمہارے پر جھپٹیں گے پھر بدماش لوگ تو تجھے نہیں چھوڑیں گے اس سے تعلق مضبوط صرف نماز کے ساتھ ہوگا سچ کے ساتھ ہوگا حلال کے ساتھ ہوگا خیانت نہیں ہوگی بے حیائی نہیں ہوگی بے شک نماز بے حیائی و برے کامہ سے روکتی ہے چالیس سال سے نماز بھی پڑھوں پچاس سال سے پھر چگلیاں بھی کروں حسد بھی کروں فلمیں بھی دیکھوں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر بیوی کے ساتھ نانی کے ساتھ دادی بیٹھی ہوئی ہے میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر ڈرامیں بھی دیکھ رہا ہوں فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں گھر میں ساتھ بھی چل رہا ہے تو بتاؤ تیرا قرآن صحیح ہے یا تو غلط ہے تیرا رب کہہ رہا ہے اپنے عمال کو دیکھو قرآن غلط نہیں ہے بسم اللہ پڑھتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیچھے ہڑ جاتا ہے اگر بیٹھ میں یاد آجائے بسم اللہ یعبالآخر کہہ دو وہ کہہ کر دیتا ہے وہ لٹی کر دا قسم اللہ کی ان چیزوں کو میں نے اپنے تجربے میں میں نے جب حدیث کو سنا پڑھا اس کے بعد جن کو رگڑا دیا پوچھا تم نے اسے کیسے کیا کیا ایسے تمہیں کیا ہوتا ہے اس دعا سے تجھے کیا ہوتا ہے پھر وہ بتاتا ہے دول باتیں آپ کو بتائیں ہیں ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے آپ نے فرمایا جب تک آدمی خاموش رہتا ہے شیعتین کے درمیان اس کا پردہ رہتا ہے جب وہ بولے گا تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے پھر وہ تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے آج فون ہے ہیلو میں اگر لیٹر انج بیٹھا ہے ایم ان فورٹ فون کے لئے ٹوائلٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کپڑے اترے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں بیوی سے باتیں ہو رہی ہیں بیوی اندر سے وعدہ دے رہی ہے آنڈی چل اللہ بند گار دے لگنا جاوے آنڈی یہ کیا ہے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی بتا کر گئے ہیں کہ مت بولو دعا پڑو باہر کھڑے ہو کے دعا کرو اللہ میں نیاؤذ بکا من الخب سے بلخبیس یہ کیا ہے مذاق ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے اس کا مطلب پاک بھی جنن ہوتے ہیں خاص کر کے کہا پلیت جن اور جننیوں سے گھر سے نکلنے کی دعا کوئی ایسی دعا نہیں جس سے تمہارا جو اکرین ہے جو تمہارا جو حمزات ہے وہ تم سے علیدہ ہو جائے صرف اس دعا پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے بسم اللہ تبقلتو اللہ باہر جو کھڑا اس کے انتظار میں کہ آج یہ نکلے گا اس سے میں یہ گناہ کرواؤں گا یہ کرواؤں گا جو اس کا اپنا ذاتی جن جو اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس سے پوچھتا کیوں کھلوتا ہے کیوں کھڑے ہو گئے کہتا ہے میں اس کے انتظار میں ہوں کہتا ہوا چلو میں اس کا ذاتی جن ہوں اس نے کچھ کلمیں ایسے پڑھے ہیں کہ میں نے آواز آسمان سے سنی ہے کہ اے بندے تو میرے آمان میں آ گیا اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا ہے یقین ان باتوں پہ بتا کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں منگل سوتر باندھ لیتے ہیں راکھییں باندھ لیتے ہیں یہ امام زامن ہے جی یعنی کہ امام کی زمانت ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا بے نظیر نے کتنے امام زامن باندھے ہوئے تھے کہاں گئی زمانت اس کی وہ زمانت دیتا ہے وہ محافظہ وہ وہ تحفظ کرے گا تیری جان کا تیری مال کا فجر پڑھ ٹائم پہ بیٹھ کے اذکار کر بچوں کو جگہ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی یہ مسیبتیں کیسے بھاگتی ہیں تمہارے گھروں سے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو سفر کرتے ہو لمبے لمبے فلان جگہ جاؤ جی یہ کرو جی وہ کرو جی وہ تیرے گھر میں تو اللہ کے قریب نہیں اللہ تیرے قریب ہے کتنا قریب ہے اتنا تو تیری امی بھی قریب نہیں ہے تو بھی نہیں اپنے قریب وہ تیری رگہ حجات کے قریب ہے جب تم مجھ سے دعائیں مانتے ہو وَعِذَسَ عَلَكَ عَبَادِيَ أَنِّ فَإِنِّ قَرِيب عَجِيبُ وَدَعَوَتَ اَدَّعِ ذَعَدَانِ جب تم دعائیں مانتے ہو میں تمہاری دعائیں کو قبول کرتا ہوں اس اللہ کو چھوڑا ہوئے اللہ سے رابطے کے لیے صرف اور صرف نماز عزمہ کر دیکھو کبھی ایک دم کو خبر ملتی ہے کوئی کسی قسم کی اسی وقت گھار والوں کو بلو اٹھو وضو کرو دو نفر پڑھو گھار میں دو نفر پڑھو مسجد کی نصوت گھار میں نفر زیادہ افضل ہیں پھر اس کے بعد سب دعا مانگو دیکھو کیسے مسئیبت کا پہاڑ جو آپ کو ٹیلی فون کی وجہ سے پتا چلا ہے کیسے دور ہوتا ہے ایسے وسائل ایسے اسباب میرا رب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ رضی چند گھنٹوں میں چند گھڑیوں میں اللہ تمہاری اس مسئیبت کو ٹال دے گا یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لیکن اس سے نہیں مولیسہ کچھ کرو تُس ہی کچھ کرو میرے کو نماز نہیں پڑی جاندی میں بزنس مین ہے میں اتنا بڑا میری سرکاری ملازمت ہے تُس ہی کچھ کرو پھر وہ ایسا کچھ کرتا کہ پھر یہ ساری زنگی روتا ہی رہتا ہے خود کرو خود جو میری دعا نکلے گی میرے اندر سے جو میری ماں میری بہن کی دعا نکلے گی وہ پیسے لے کر دعا کرنے والے کی دعا نہیں نکلے گی یہ بات یاد رکھنا ہے اپنی دعائیں خود کیا کرو میں اپنے درد کو جانتا ہوں پنجابی کی مسئل ہے جن وڑی و نپیڑ میں تو وقتی طور پہ گیا دوں گا اللہ تیرہ لیکن جو درد سے تڑف سے تو پڑے گا جس تڑف سے تو اللہ سے مانگے گا تجھے انشاءاللہ اللہ دے گا سوال کہتا ہے کہ نہاتے وقت جسم سے بڑا سا بال اکثر نکلتا ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے آتا ہے بال بھی بڑا سا ہوتا ہے جیسے کہ عورتوں بھی بال جیسا ایک تو بھائی جب جائے دعا پڑھ کے جائے بات میں دوسرا اس پر توجہ نہ دے جب بھی بال آت میں آئے اس کو تین ٹکڑے کر دے ٹکڑے کر کے نالی میں پھینک دے اور دل میں کوئی وسوسہ آنے دے انشاءاللہ بعد آ جائے گا شیطان یہ تو جسم پہ نکلتا ہے پشاپ اور پخانے کے رستوں سے اتنے اتنے بجے نکلتے ہیں پشاپ اس کے بالوں کے کوئی ہے کوئی اقل مانتی ہے لوگ آتے ہیں لے کر بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے پشاپ کے راستے یہ نکلا ہے عورتیں آتی مرد آتی ہیں یہ ڈرانے کے لئے ساری کام کرتا ہے لیکن درنا نہیں آتا اس کو اچھے انداز میں لے لیں انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اے جی آکھ پھڑک دی پہ یہ کچھ ہو جائے گا اس پر گمان کر کے انشاءاللہ اچھا ہوگا تو ہوگا نہیں نہیں جو تو خبی پھڑک دیا تو وہ تو بڑا کچھ ہو جنگا ہے خبی پھڑک ہے یا سجی پھڑک ہے دعا پڑ دو اللہم لا خیرہ اللہ خیرکا اللہ طائرہ اللہ طائرہ اللہ پر گمان اچھا رکھو آخری سوال یہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑتا بہت کوشش نہیں کمی کمی پڑتا پھر چھوڑ دیتا ہے رہنمائی فرمائی نماز نہ پڑھنے کے لئے ڈنڈا کافی ہے نا ہاں جی پیار سے اس کو کہیں اس کے لئے دعا مانگیں اللہ کے نبی بلکہ قرآن میں اللہ نے دعا بتائیا ہے ربنا حبلنا من ادعا جنا ودریاتا اے اللہ میری اولاد کو میری بیویوں کو میری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے یہ دعائیں مانگیں پیار سے اس کو کہیں انشاءاللہ اللہ اس کو نمازی بنا دے گا انشاءاللہ کتنا اچھا سارے سوالوں سے اچھا جتنے سوال آئے ہیں نا سب سے اچھا سوال یہ مجھے لگا کہ جس کی ماں جس کے باپ کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑتا ورنہ سب کو یہی فکر ہے کہ نوکری نہیں کرتا یہ نہیں کرتا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ فکر کرو اولادوں کے لئے مت اپنے ہاتھوں سے دھکا دو صبح فجر کے وقت اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی بچوں کو بھی جگائیں خود بھی جھاگیں اللہ حکم ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے ہم غائر ہوتی کہ جو طریقہ شیخ حفظ اللہ نے ہم بتایا ہے ہم اسے اپنائیں موصلی ہوتا یہ ہے کہ ہم سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس کے اوپر اور شکایت ہماری یہ رہتی ہے کہ یہ پرابلم ہے اور ختم نہیں ہو رہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ عمل کرنا پڑے گا اس کے اوپر تو جتنے بھی عملیات و عظیفے جو ہے وہ شیخ حفظ اللہ نے بتایا ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو جب اس پر دوام اختیار کریں گے آپ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خائدہ دے گا انشاءاللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کی ہے شیخ حفظ اللہ نے کہ شخص ان کے پاس آئے مختلف اشخاص آئے اور کسی نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی اور کسی نے کہا کہ رزق میں برکت نہیں ہو رہی تو انہوں نے سرانوں کی آیات تلاوت کر کے سب کو بتایا کہ کیا کہا ہے کسرت سے استقفار کرنا اذکار کی کسرت کرنا صبح شام کے اذکار باثروم آنے جانے کے اذکار اور باثروم آنے جانے کے جو اذکار ہیں ان کی اتنی زیادہ اہمیت آج کے دور میں ہے وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ باثروم ہمارے گھروں کے اندر ہیں پہلے باہر ہوا کرتے تھے لیکن ابھی اندر ہیں تو سمجھے کہ تو اگر یہ احتیاط آپ نہیں کریں گے تو ان کا آنا جانا تو آپ کے ساتھ لگا رہے گی ایک منٹ میں ایک بات میں جی میرا بھائی یہ اللہ تعالیٰ انس بھائی کو جدہ خیر دے جس نے یہ چھپایا اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا جس نے صبح اللہ اللہ اب بعد میں اعلان کر دی گئے اذان کے بعد ہول دی اللہ 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 میں نے بہت پوچھا اللہ میں اپنے دلازہ رہے ہیں میں نے بہت پوچھا میں نے بہت پوچھا میں نے بہت پاکستان چکر لگنا ہے انشاء اللہ بہت پوچھا نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں اس پہ انشاءاللہ نہیں کہنی ہے کہ اللہ چاہے گا تو داڑی رکھیں گا اللہ نے تمہارے ساتھ مجھے کہا ہو داڑی رہا کو تو یہ کہا نہیں رکھیں یہ حکم ہے پورے کا پورا شامل ہو کے پھر لڑنا پڑے گا اللہ آپ کی مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ محمد